گنتی کی کتاب پہلا باب اسرائیلیوں کی پہلی مردم شماری بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے دوسرے برس کے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو سینہ کے بیعبان میں خداون نے خیمہ اجتماع میں موسیٰ سے کہا کہ تم ایک ایک مرد کا نام لے لے کر گنو اور ان کے ناموں کی تعداد سے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کی مردم شماری کا حساب ان کے قبیلوں اور ابائی خاندانوں کے مطابق کرو بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہوں ان سبوں کے الگ الگ دلوں کو تو اور حارون دونوں مل کر گن ڈالو اور ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی جو اپنے آبائی خاندان کا سردار ہے تمہارے ساتھ ہو اور جو آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے ان کے نام یہ ہیں روبن کے قبیلے سے علی سور بن شدیور شمعون کے قبیلے سے سلومییل بن سوری شدی یہودہ کے قبیلے سے نہسون بن امینداب عشقار کے قبیلے سے نتنییل بن زغر زبلون کے قبیلے سے علیاب بن حیلون یوسف کی نسل میں سے افراہیم کے قبیلے کا علی سما بن امیہود اور منسی کے قبیلے کا جملی ایل بن فدہ حصور بن یمین کے قبیلے سے عبدان بن جدہ اونی دان کے قبیلے سے اخی ازر بن امیشدی آشر کے قبیلے سے فجائی ایل بن اکران جد کے قبیلے سے علیاصف بن دعو ایل نفتالی کے قبیلے سے اخیرہ بن اینان یہی اشخاص جو اپنے آبائی قبیلوں کے رئیس اور بنی اسرائیل میں ہزاروں کے سردار تھے جماعت میں سے بلائے گئے اور موسیٰ اور حارون نے ان اشخاص کو جن کے نام مذکور ہیں اپنے ساتھ لیا اور انہوں نے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو ساری جماعت کو جمع کیا اور ان لوگوں نے بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے سب آدمیوں کا شمار کروا کے اپنے اپنے قبیلے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنا اپنا حسب و نصم لکھوایا سو جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق اس نے ان کو دشت سینہ میں گنا اور اسرائیل کے پہلوٹھے روبن کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا سو روبن کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چھہالیس ہزار پانچ سو تھے اور شماؤن کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا سو شماؤن کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ انسٹھ ہزار تین سو تھے اور جد کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو جد کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ پینتالیس ہزار چھے سو پچاس تھے اور یہودہ کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو یہودہ کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چوہتر ہزار چھے سو تھے اور اشکار کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو اشکار کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چوون ہزار چار سو تھے اور زبولون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو زبولون کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ ستاون ہزار چار سو تھے اور یوسف کی اولاد یعنی افرائیم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو افرائیم کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چالیس ہزار پانچ سو تھے اور منسی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو منسی کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ بتیس ہزار دو سو تھے اور بنیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو منسی کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ پینتیس ہزار چار سو تھے اور دان کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو دان کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ باسٹھ ہزار سات سو تھے اور آشر کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو آشر کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ اکتالیس ہزار پانچ سو تھے اور نفتالی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو نفتالی کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ ترپن ہزار چار سو تھے یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے انہی کو موسیٰ اور حارون اور بنی اسرائیل کے بارہ رئیسوں نے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے سردار تھے گنا سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے وہ سب گنے گئے اور ان سبوں کا شمار چھ لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس تھا پر لاوی اپنے آبائی قبیلے کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں گئے کیونکہ خدا مند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لاویوں کے قبیلے کو نہ گننا اور نہ بنے اسرائیل کے شمار میں ان کا شمار داخل کرنا بلکہ تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب ضروف اور اس کے سب لوازم کے متولی مقرر کرنا وہی مسکن اور اس کے سب ضروف کو اٹھایا کریں اور وہی اس میں خدمت بھی کریں اور مسکن کے آس پاس وہی اپنے ڈیرے لگایا کریں اور جب مسکن کو آگے روانہ کرنے کا وقت ہو تو لاوی اسے ہوتاریں اور جب مسکن کو لگانے کا وقت ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں اور اگر کوئی اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے اور بنی اسرائیل اپنے اپنے دال کے مطابق اپنی اپنی چھاؤنی اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اپنے اپنے ڈیرے ڈالیں لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گردہ گرد ڈیرے لگائیں تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غزب نہ ہو اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگہبانی کریں چنانچہ بنی اسرائیل نے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا دوسرا باب خیمہ گاہ میں قبیلوں کی ترتیب اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے ڈیرے اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے اپنے آبائی خاندان کے علم کے ساتھ خیمہ اجتماع کے مقابل اور اس کی گردہ گرد لگائیں اور جو مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے اپنے ڈیرے اپنے دلوں کے مطابق لگائیں وہ یہودہ کی چھونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں اور امنداب کا بیٹا نحسون بنی یہودہ کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ سب چوہتر ہزار چھے سو تھے اور ان کے قریب عشقار کے قبیلے کے لوگ دیرے ڈالیں اور زغر کا بیٹا نتنی ایل بنی عشقار کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے چوہن ہزار چار سو تھے پھر زبلون کا قبیلہ ہو اور ہیلون کا بیٹا علیاب بنی زبلون کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ ستاون ہزار چار سو تھے سو جتنے یہودہ کی چھونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ ایک لاکھ چھاسی ہزار چار سو تھے پہلے یہی کوچھ کیا کریں اور جنوب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق روبن کی چھونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں اور شدیور کا بیٹا علی سور بنی روبن کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ چھالیس ہزار پانچ سو تھے اور ان کے قریب شماؤن کے قبیلے کے لوگ ڈیرے ڈالیں اور سوری شدی کا بیٹا سلومیل بنی شماؤن کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ انسٹھ ہزار تین سو تھے پھر جد کا قبیلہ ہو اور رویل کا بیٹا علی آصف بنی جد کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ پینٹالیس ہزار چھہ سو پچاس تھے سو جتنے روبن کی چھونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ ایک لاکھ اکاون ہزار چار سو پچاس تھے کوچ کے وقت دوسری نوبت ان لوگوں کی ہو پھر خیمہ اشتماں ماں لاویوں کی چھونی کے جو اور چھونیوں کے بیچ میں ہوگی آگے جائے اور جس طرح سے لاوی دیرے لگائیں اسی طرح سے وہ اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنی جھنڈے کے پاس پاس چلی اور مغرب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق افرائیم کی چھونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں اور امی یہود کا بیٹا الاسمہ بنی افرائیم کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ چالیس ہزار پانچ سو تھے اور ان کے قریب منصی کا قبیلہ ہو اور فدا حسور کا بیٹا جیملیل بنی منصی کا سردار ہو اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے بتیس ہزار دو سو تھے پھر بنیامین کا قبیلہ ہو اور جداؤنی کا بیٹا ابدان بنی بنیامین کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ پینتیس ہزار چار سو تھے سو جتنے افرائیم کی چھونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو تھے کوچ کے وقت تیسری نوبت ان لوگوں کی ہو اور شمال کی طرف اپنے دلوں کے مطابق دان کی چھونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں اور امیشودی کا بیٹا اخیزر بنی دان کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ باسٹھ ہزار سات سو تھے ان کے قریب آشر کے قبیلے کے لوگ دیرے لگائیں اور اکران کا بیٹا فجائیل بنی آشر کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ اکتالیس ہزار پانچ سو تھے پھر نفتالی کا قبیلہ ہو اور انان کا بیٹا اخیرہ بنی نفتالی کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے وہ تر اپن ہزار چار سو تھے سو جتنے دان کی چھونی میں گنے گئے وہ ایک لاکھ ستاون ہزار چھ سو تھے یہ لوگ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس پاس ہو کر سب سے پیچھے کوچ کیا کریں بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ یہی ہیں اور سب چھونیوں کے جتنے لوگ اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ چھے لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس تھے لیکن لاوی جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ گنے نہیں گئے سو بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور جو جو حکم خداون نے موسیٰ کو دیا تھا اسی کے مطابق وہ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق اپنے اپنے گھرانے کے ساتھ ڈیری لگاتے اور پوچھ کرتے تھے تیسرا باب حارون کے بیٹے اور جس روز خداون نے کوہ سینہ پر موسیٰ سے باتیں کی تب حارون اور موسیٰ کے پاس یہ اولاد تھی اور حارون کے بیٹوں کے نام یہ ہیں ندب جو پہلوٹا تھا اور ابیہو اور علی ازر اور اتمر حارون کے بیٹے جو کہانت کے لیے ممسو ہوئے اور جن کو اس نے کہانت کی خدمت کے لیے مخصوص کیا تھا ان کے نام یہی ہیں اور ندب اور ابیہو تو جب انہوں نے دشت سینہ میں خداون کے حضور اوپری آگ گزرانے تب ہی خداون کے سامنے مر گئے اور وہ بے اولاد بھی تھے اور علی ازر اور اتمر اور اپنے باپ حارون کے سامنے کہانت کی خدمت کو انجام دیتے تھے لاویوں کو کاہنوں کی خدمت پر معمور کیا گیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا لاوی کے قبیلے کو نزدیک لاکر حارون کاہن کے آگے حاضر کر تاکہ وہ اس کی خدمت کریں اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے ان کو سومپا جائے وہ سب کی خیمہ اجتماع کے آگے نگے بانی کریں تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں اور وہ خیمہ اجتماع کے سب سامان کی اور بنی اسرائیل کی ساری امانت کی حفاظت کریں تاکہ مسکن کے خدمت بجا لائیں اور تو لاویوں کو حارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سپرد کر بنی اسرائیل کی طرف سے وہ بلکل اسے دے دیے گئے ہیں اور حارون اور اس کے بیٹوں کو مقرر کر اور وہ اپنی کہانت کو محفوظ رکھیں اور اگر کوئی اجنبی نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو ان سبوں کے بدلے لے لیا ہے جو اسرائیلیوں میں پیلوٹھی کے بچے ہیں سو لاوی میرے ہوں کیونکہ سب پیلوٹھے میرے ہیں اس لیے کہ جس دن میں نے ملک مصر میں سب پیلوٹھوں کو مارا اسی دن میں نے بنی اسرائیل کے سب پیلوٹھوں کو کیا انسان اور کیا حیوان اپنی لیے مقدس کیا سو وہ ضرور میرے ہوں میں خداون دھوں لاویوں کی مردم شماری پھر خداون نے دشت سینہ میں موسیٰ سے کہا بنی لاوی کو ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق شمار کر یعنی ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے ہر لڑکے کو گنا چنانچہ موسیٰ نے خداون کے حکم کے مطابق جو اس نے اسے دیا ان کو گنا اور لاوی کے بیٹوں کے نام یہ ہیں جیرسون اور کہات اور مراری جیرسون کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں لبنی اور سمائی اور کہات کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے امرام اور اظہار اور حبرون اور ازییل ہیں اور مراری کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے محلی اور موشی ہیں لاویوں کے گھرانے ان کے آبائی خاندانوں کے موافق یہی ہیں اور جیرسون سے لبنیوں اور سمائیوں کے خاندان چلے یہ جیرسونیوں کے خاندان ہیں ان میں جتنے فرزند نرینہ ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے تھے وہ سب گنے گئے اور ان کا شمار سات ہزار پانچ سو تھا جیرسونیوں کے خاندانوں کے آدمی مسکن کے پیچھے مغرب کی طرف اپنے ڈیرے ڈالا کریں اور لایل کا بیٹا علیاصف جیرسونیوں کے آبائی خاندانوں کا سردار ہو اور خیمہ اجتماع کے جو سامان بنی جیرسون کی حفاظت میں سونپے جائیں وہ یہ ہیں مسکن اور خیمہ اور اس کا غیلاف اور خیمہ اجتماع کے دروازے کا پردہ اور مسکن اور مذہب کے گرد کے سہن کے پردے اور سہن کے دروازے کا پردہ اور وہ سب رسیاں جو اس میں کام آتی ہیں اور کہات سے امرامیوں اور اظہاریوں اور ہبرونیوں اور اوزیلیوں کے خاندان چلے یہ کہاتیوں کے خاندان ہیں ان کے فرزند نرینہ ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے آٹھ ہزار چھے سو تھے مقدس کی نگبانی ان کے ذمہ تھی بنی کہات کے خاندانوں کے آدمی مسکن کی جنوبی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں اور اوزیل کا بیٹا علی صفن کہاتیوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو اور صندوق اور میز اور شمادان اور دونوں مذہبے اور مقدس کے ضروف جو عبادت کے کام میں آتے ہیں اور پردے اور مقدس میں برتنے کا سارا سامان یہ سب ان کے ذمہ ہوں اور حارون کاہن کا بیٹا علی عزر لاویوں کے سرداروں کا سردار اور مقدس کے متولیوں کا ناظر ہو مراریوں سے محلیوں اور موشیوں کے خاندان چلے یہ مراریوں کے خاندان ہیں ان میں جتنے فرزند نرینہ ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے تھے وہ چھہ ہزار دو سو تھے اور ابی خیل کا بیٹا سورییل مراریوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو یہ لوگ مسکن کی شمالی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں اور مسکن کے تختوں اور اس کے بینڈوں اور ستونوں اور خانوں اور اس کے سب آلات اور اس کی خدمت کے سب لوازم کی محافظت اور سہن کے گردہ گرد کے ستونوں اور ان کے خانوں اور میخوں اور رسیوں کی نگرانی بنی مراری کے ذمہ ہو اور مسکن کے آگے مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے یعنی خیمہ اجتماع کے آگے موسا اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ڈیرے ڈالا کریں اور بنی اسرائیل کے بدلے مقدس کی حفاظت کیا کریں اور جو اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے سو لاویوں میں سے جتنے ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے تھے ان کو موسا اور حارون نے خداون کے حکم کے موافق ان کے گھرانوں کے مطابق گنا وہ شمار میں بائیس ہزار تھے لاوی پہلوٹوں کے عفضی ٹھہرائے گئے اور خداون نے موسا سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب نرینہ پہلوٹے ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے گن لے اور ان کے ناموں کا شمار لگا اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے عفض لاویوں کو اور بنی اسرائیل کے چوپائیوں کے سب پہلوٹوں کے عفض لاویوں کے چوپائیوں کو میرے لیے لے میں خداوند ہوں چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے سب پیلوٹوں کو گنا سو جتنے نرینہ پیلوٹے ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے گنے گئے وہ ناموں کے شمار کے مطابق بائیس ہزار دو سو تیہتر تھے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب پیلوٹوں کے بدلے لاویوں کو اور ان کے چوپائیوں کے بدلے لاویوں کے چوپائیوں کو لے اور لاوی میری ہوں میں خداوند ہوں اور بنی اسرائیل کے پیلوٹوں میں جو دو سو تیہتر لاویوں کے شمار سے زیادہ ہیں ان کے فدیے کے لیے تو مقدس کی مسکال کے حساب سے فیکس پانچ مسکال لینا ایک مسکال بیس جیرہ کا ہوتا ہے اور ان کے فدیے کا روپیہ جو شمار میں زیادہ ہیں تو حارون اور اس کے بیٹوں کو دینا سو جو ان سے جن کو لاویوں نے چھوڑایا تھا شمار میں زیادہ نکلے تھے ان کے فدیے کا روپیہ موسیٰ نے ان سے لیا یہ روپیہ اس نے بنی اسرائیل کے پیلوٹوں سے لیا سو مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک ہزار تین سو پینسٹ مسکالیں وصول ہوئیں اور موسیٰ نے خداوند کی حکم کے مطابق فدیے کا روپیہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا حارون اور اس کے بیٹوں کو دیا چوتھا باب لاویوں کے فریق قہات کی ذمہ داریاں اور خداوند نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ بنی لاوی میں سے قہاتیوں کو ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل ہیں ان سبوں کو گنو اور خیمہ اجتماع میں پاک ترین چیزوں کے نسبت بنی کا ہاتھ کا یہ کام ہوگا کہ جب لشکر کوچ کرے تو حارون اور اس کے بیٹے آئیں اور بیچ کے پردے کو اتاریں اور اس سے شہادت کے صندوق کو ڈھاکیں اور اس پر تخس کی کھالوں کا ایک غلاف ڈالیں اور اس کے اوپر بلکل آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اس میں اس کی چوبے لگائیں اور نظر کی روٹی کی میز پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھا کر اس کے اوپر تباک اور چمچے اور انڈیلنے کے کٹورے اور پیالے رکھیں اور دائمی روٹی بھی اس پر ہو پھر وہ ان پر سرخ رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخس کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھاکیں اور میز میں اس کی چوبے لگا دیں پھر آسمانی رنگ کا کپڑا لے کر اس سے روشنی دینے والے شمادان کو اور اس کے چراغوں اور گلگیروں اور گلدانوں اور تیل کے سب ضروف کو جو شمادان کے لیے کام میں آتے ہیں تھاکیں اور اس کو اور اس کے سب ضروف کو تخس کی کھالوں کے ایک غلاف کے اندر رکھ کر اس غلاف کو چوکھٹے پر دھر دیں اور ذرین مذہبے پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخس کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھاکیں اور اس کی چوبیں اس میں لگائیں اور سب ضروف کو جو مقدس کی خدمت کے کام میں آتے ہیں لے کر ان کو آسمانی رنگ کے کپڑے میں لپیٹیں اور ان کو تخس کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھاک کر چوکھٹے پر دھریں پھر وہ مذہبے پر سے سب راک کو اٹھا کر اس کے اوپر ارگوانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اس کے سب برتن جن سے اس کی خدمت کرتے ہیں جیسے انگیٹیاں اور سیخیں اور بیلچے اور کٹورے غرض مذہبے کے سب برتن اس پر رکھیں اور اس پر تخس کی کھالوں کا ایک غلاف بچھائیں اور مذہبے میں چوبیں لگائیں اور جب حرون اور اس کے بیٹے مقدس کو اور مقدس کے سب اسباب کو ڈھانک چکیں تب خیمہ گاہ کے کوچ کے وقت بنی کا ہاتھ اس کے اٹھانے کے لیے آئیں لیکن وہ مقدس کو نہ چھویں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں خیمہ اجتماع کی یہی چیزیں بنی کا ہاتھ کے اٹھانے کی ہیں اور روشنی کے تیل اور خوشبودار بخور اور دائمی نظر کی قربانی اور مساح کرنے کے تیل اور سارے مسکن اور اس کے لوازم کی اور مقدس اور اس کے سامان کی نگے بانی حارون کاہن کے بیٹے علی عزر کے ذمہ ہو اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ تم لاویوں میں سے کہاتیوں کے قبیلے کے خاندانوں کو منقطع ہونے نہ دینا بلکہ اس مقصود سے کہ جب وہ پاک ترین چیزوں کے پاس آئیں تو جیتے رہیں اور مر نہ جائیں تم ان کے لیے ایسا کرنا کہ حارون اور اس کے بیٹے اندر آ کر ان میں سے ایک ایک کا کام اور بوجھ مقرر کر دیں لیکن وہ مقدس کو دیکھنے کی خاطر دم بھر کے لیے بھی اندر نہ آنے پائیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں لاویوں کے فریق جیرسون کی ذمہ داریاں پھر خداون نے موسیٰ سے کہا بنی جیرسون میں سے بھی ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں ان سبوں کو گن جیرسونیوں کے خاندانوں کا کام خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا ہے وہ موسکن کے پردوں کو اور خیمہ اجتماع اور اس کے خلاف کو اور اس کے اوپر کے خلاف کو جو تخص کی خالوں کا ہے اور خیمہ اجتماع کے دروازے کے پردے کو اور مسکن اور مذہبے کے گردہ گرد کے سہن کے پردوں کو اور سہن کے دروازے کے پردے کو اور ان کی رسیوں کو اور خدمت کے سب ضروف کو اٹھایا کری اور ان چیزوں سے جو جو کام لیا جاتا ہے وہ بھی یہی لوگ کیا کریں جیرسونیوں کی اولاد کا خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا سارا کام حارون اور اس کے بیٹوں کے حکم کے مطابق ہو اور تم ان میں سے ہر ایک کا بوجھ مقرر کر کے ان کے سپورد کرنا خیمہ اجتماع میں بنی جیرسون کے خاندانوں کا یہی کام رہے اور وہ حارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحت ہو کر خدمت کریں لاویوں کے فریق مراری کی ذمہ داریا اور بنی مراری میں سے ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں ان سبوں کو گن اور خیمہ اجتماع میں جن چیزوں کے اٹھانے کی خدمت ان کے ذمہ ہو وہ یہ ہیں مسکن کے تختے اور اس کے بینڈے اور ستون اور ستونوں کے خانے اور گردہ گرد کے سہن کے ستون اور ان کے خانے اور ان کی میخیں اور رسیاں اور ان کے سب آلات اور سارے سامان اور جو چیزیں ان کے اٹھانے کے لیے تم مقرر کرو ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اسے ان کے سپرد کرو بنی مراری کے خاندانوں کو جو کچھ خدمت خیمہ اجتماع میں حارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحد کرنا ہے وہ یہی ہے لاویوں کی مردم شماری چنانچہ موسیٰ اور حارون اور جماعت کے سرداروں نے کہاتھیوں کی اولاد میں سے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق تیس برس کی عمر سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے ان سبوں کو گن لیا اور ان میں سے جتنے اپنے گھرانوں کے معافق گنے گئے وہ دو ہزار سات سو پچاس تھے کہاتھیوں کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے ان سبوں کا شمار اتنا ہی ہے جو حکم خداون نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا اس کے مطابق موسیٰ اور حارون نے ان کو گنا اور بنی جیرسون میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے اور جتنے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ دو ہزار چھے سو تیس تھے سو بنی جیرسون کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے اور جن کو موسیٰ اور حارون نے خداون کے حکم کے مطابق شمار کیا وہ اتنے ہی تھے اور بنی مراری کے گھرانوں میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے اور جتنے ان میں سے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ تین ہزار دو سو تھے سو خداون کی اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا جتنوں کو موسیٰ اور حارون نے بنی مراری کے خاندانوں میں سے گنا وہ یہی ہیں الگرز لاویوں میں سے جن کو موسیٰ اور حارون اور اسرائیل کے سرداروں نے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنا یعنی تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کی جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کے کام کے لیے حاضر ہوتے تھے ان سبوں کا شمار آٹھ ہزار پانچ سو اسی تھا وہ خداون کے حکم کے مطابق موسیٰ کی معرفت اپنی اپنی خدمت اور بوجھ اٹھانے کے کام کے مطابق گنے گئے یوں وہ موسیٰ کی معرفت جیسا خداون نے اس کو حکم دیا تھا گنے گئے پانچمہ باب ناپاک لوگ پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ ہر کوڑی کو اور جریان کے مریض کو اور جو مردے کے سبب سے ناپاک ہو اس کو لشکرگاہ سے باہر کر دیں ایسوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورت تم نکال کر ان کو لشکرگاہ کے باہر رکھو تاکہ وہ ان کی لشکرگاہ کو جس کے درمیان میں رہتا ہوں ناپاک نہ کریں چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور ان کو نکال کر لشکرگاہ کے باہر رکھا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا زیادتی اور بے انصافی کی تلافی اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی مرد یا عورت خداون کی حکم عدولی کر کے کوئی ایسا گناہ کرے جو آدمی کرتے ہیں اور قصور وار ہو جائے تو جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کا اقرار کرے اور اپنی تکسیر کے معافظے میں پورا دام اور اس میں اس کا پانچوں حصہ اور ملا کر اس شخص کو دے جس کا اس نے قصور کیا ہے لیکن اگر اس شخص کا کوئی رشتدار نہ ہو جسے اس تکسیر کا معافظہ دیا جائے تو تکسیر کا جو معافظہ خداون کو دیا جائے وہ کاہن کا ہو علاوہ کفارے کے اس میندے کے جس سے اس کا کفارہ دیا جائے اور جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائیں وہ اسی کی ہو اور ہر شخص کی مقدس کی ہوئی چیزیں اس کی ہو اور جو چیز کوئی شخص کاہن کو دے وہ بھی اسی کی ہو بیویوں اور شکی شہروں کے معاملات اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کسی کی بیوی گمراہ ہو کر اس سے بے وفائی کرے اور کوئی دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ مباشرت کرے اور اس کے شہر کو معلوم نہ ہو بلکہ یہ اس سے پوشیدہ رہے اور وہ ناپاک ہو گئی ہو پر نہ تو کوئی شاہد ہو اور نہ وہ این فیل کے وقت پکڑی گئی ہو اور اس کے شہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناپاک ہوئی ہو یا اس کے شہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناپاک نہیں ہوئی تو وہ شخص اپنی بیوی کو کاہن کے پاس حاضر کرے اور اس عورت کے چڑھاوے کے لیے ایفہ کے دسمے حصے کے برابر جاؤ کا آٹا لائے پر اس پر نہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے کیونکہ یہ نظر کی قربانی غیرت کی ہے یعنی یہ یادگاری کی نظر کی قربانی ہے جس سے گناہ یاد دلائے جاتا ہے تب کاہن اس عورت کو نزدیک لا کر خداون کے حضور کھڑی کرے اور کاہن مٹی کے ایک باسن میں مقدس پانی لے اور مسکن کے فرش کی گرد لے کر اس پانی میں ڈالے پھر کاہن اس عورت کو خداون کے حضور کھڑی کر کے اس کے سر کے بال کھلوا دے اور یادگاری کی نظر کی قربانی کو جو غیرت کی نظر کی قربانی ہے اس کے ہاتھوں پر دھرے اور کاہن اپنے ہاتھ میں اس کڑوے پانی کو لے جو لانت کو لاتا ہے پھر کاہن اس عورت کو قسم کھلا کر کہے کہ اگر کسی شخص نے تجھ سے صحبت نہیں کی ہے اور تُو اپنے شہر کی ہوتی ہوئی ناپاکی کی طرف مائل نہیں ہوئی تو تُو اس کڑوے پانی کی تاثیر سے جو لانت لاتا ہے بچی رہ لیکن اگر تُو اپنے شہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو گئی ہے اور تیرے شہر کے سوا کسی دوسرے شخص نے تجھ سے صحبت کی ہے تو کاہن اس عورت کو لانت کی قسم کھلا کر اس سے کہے کہ خداون تجھے تیری قوم میں تیری ران کو سڑا کر اور تیرے پیٹ کو پھولا کر لانت اور پھٹکار کا نشانہ بنائے اور یہ پانی جو لانت لاتا ہے تیری انتڑیوں میں جا کر تیرے پیٹ کو پھولائے اور تیری ران کو سڑائے اور عورت آمین آمین کہے پھر کہن ان لانتوں کو کسی کتاب میں لکھ کر ان کو اسی کڑوے پانی میں دھو ڈالے اور وہ کڑوہ پانی جو لانت کو لاتا ہے اس عورت کو پلائے اور وہ پانی جو لانت کو لاتا ہے اس عورت کے پیٹ میں جا کر کڑوہ ہو جائے گا اور کہن اس عورت کے ہاتھ سے غیرت کی نظر کی قربانی کو لے کر خداون کی حضور اس کو ہلائے اور اسے مذہبے کے پاس لائے پھر کہن اس نظر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کے طور پر ایک مٹھی لے کر اسے مذہبے پر جلائے بعد اس کے وہ پانی اس عورت کو پلائے اور جب وہ اسے پانی پلا چکے گا تو ایسا ہوگا کہ اگر وہ ناپاک ہوئی اور اس نے اپنے شہر سے بے وفائی کی تو وہ پانی جو لانت کو لاتا ہے اس کے پیٹ میں جا کر کڑوا ہو جائے گا اور اس کا پیٹ پھول جائے گا اور اس کی ران سڑ جائے گی اور وہ عورت اپنی قوم میں لانت کا نشانہ بنے گی پر اگر وہ ناپاک نہیں ہوئی بلکہ پاک ہے تو بے الزام ٹھہرے گی اور اس سے اولاد ہوگی غیرت کے بارے میں یہی شرعہ ہے خواہ عورت اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو جائے یا مرد پر غیرت سوار ہو اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے ایسے حال میں وہ اس عورت کو خداون کے آگے کھڑی کرے اور کہن اس پر یہ ساری شریعت عمل میں لائے تب مرد گناہ سے بری ٹھہرے گا اور اس عورت کا گناہ اسی کے سر لگے گا چھٹا باب نظیروں کے لیے قواعد و زوابت پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ جب کوئی مرد یا عورت نظیر کی منت یعنی اپنے آپ کو خداون کے لیے الگ رکھنے کی خاص منت مانی تو وہ میں اور شراب سے پرہیز کرے اور میں کا یا شراب کا سرکہ نہ پیئے اور نہ انگور کا رس پیئے اور نہ تازہ یا خوشک انگور کھائے اور اپنی نظارت کے تمام ایام میں بیچ سے لے کر چھلکے تک جو کچھ انگور کے درخت میں پیدا ہو اسے نہ کھائے اور اس کی نظارت کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداون کا نظیر بنا ہے پوری نہ ہو تب تک وہ مقدس رہے اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بڑھنے دے ان تمام ایام میں جب وہ خداون کا نظیر ہو وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے وہ اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا بہن کی خاطر بھی جب وہ مرے اپنی آپ کو نجس نہ کری کیونکہ اس کی نظارت جو خدا کے لیے ہے اس کے سر پر ہے وہ اپنی نظارت کی پوری مدد تک خداون کے لیے مقدس ہے اور اگر کوئی آدمی نہ گہا اس کے پاس ہی مر جائے اور اس کی نظارت کے سر کو نا پاک کر دے تو وہ اپنے پاک ہونے کے دن اپنا سر مندوائے یعنی ساتھویں دن سر مندوائے اور آٹھویں روز دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے خیمہ اشتما کے دروازے پر کاہن کے پاس لائے اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوخت نی قربانی کے لیے گزرانے اور اس کے لیے قفارہ دے کیونکہ وہ مردے کے سبب سے گناہ گار ٹھہرا ہے اور اس کے سر کو اسی دن مقدس کرے پھر وہ اپنی نظارت کی مدد کو خدا ون کے لیے مقدس کرے اور ایک یک سالہ نر برہ جرم کی قربانی کے لیے لائے لیکن جو دن گزر گئے ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے کیونکہ اس کی نظارت ناپاک ہو گئی تھی اور نظیر کے لیے شرع یہ ہے کہ جب اس کی نظارت کے دن پورے ہو جائیں تو وہ خیمہ اجتماع کے دروازے پر حاضر کیا جائے اور وہ خدا ون کے حضور اپنا چڑھاوا چڑھائے یعنی سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب یک سالہ نر بررہ اور خطہ کی قربانی کے لیے ایک بے عیب یک سالہ ماد بررہ اور سلامتی کی قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈہ اور بے خمیری روٹیوں کی ایک ٹوکری اور تیل ملے ہوئے میدے کے کلچے اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری روٹیاں اور ان کی نظر کی قربانی اور ان کے تپاون لائے اور کاہن ان کو خداون کے حضور لا کر اس کی طرف سے خطہ کی قربانی اور سوخت نی قربانی گزرانی اور اس مینڈے کو بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کے ساتھ خداون کے حضور سلامتی کی قربانی کے طور پر گزرانی اور کاہن اس کی نظر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے پھر وہ نظیر خیمہ اجتماع کے دروازے پر اپنی نظارت کے بال منڈوائے اور نظارت کے بالوں کو اس آگ میں ڈال دے جو سلامتی کی قربانی کے نیچے ہوگی اور جب نظیر اپنی نظارت کے بال منڈوا چکے تو کاہن اس میڈے کا ابلہ ہوا شانہ اور ایک بے خمیری روٹی ٹوکری میں سے اور ایک بے خمیری کلچہ لے کر اس نظیر کے ہاتھوں پر ان کو دھرے پھر کاہن ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور ہلائے ہلانے کی قربانی کے سینے اور اٹھانے کی قربانی کے شانے کے ساتھ یہ بھی کاہن کے لیے مقدس ہیں اس کے بعد نظیر میں پی سکے گا نظیر جو منت مانی اور جو چڑھاوا اپنی نظارت کے لیے خداون کے حضور لائے علاوہ اس کے جس کا اسے مقتور ہو ان سبوں کے بارے میں شرع یہ ہے جیسی منت اس نے مانی ہو ویسا ہی اس کو نظارت کی شرع کے مطابق عمل کرنا پڑے گا کاہنی برکت اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون اور اس کے بیٹوں سے کہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا تم ان سے کہنا خداون تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے خداون اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے خداون اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا ساتھ و باب رئیسوں اور سرداروں کے نظران اور جس دن موسیٰ مسکن کے کھڑا کرنے سے فارغ ہوا اور اس کو اور اس کے سب سامان کو مسا اور مقدس کیا اور مذہبے اور اس کے سب ضروف کو بھی مسا اور مقدس کیا تو اسرائیلی رئیس جو شمار کیے ہوں کے اوپر مقرر تھے نظران لائے وہ اپنا حدیہ چھے پردے دار گاڑیاں اور بارہ بیل خدا کے حضور لائے دو دو رئیسوں کی طرف سے ایک ایک گاڑی اور ہر رئیس کی طرف سے ایک بیل تھا ان کو انہوں نے مسکن کے سامنے حاضر کیا تب خدا نے موسی سے کہا کہ تو ان کو ان سے لے تا کہ وہ خیمہ اجتماع کے کام میں آئیں اور تو لاویوں میں ہر شخص کی خدمت کے مطابق ان کو تقسیم کر دے سو موسی نے وہ گاڑیاں اور بیل لے کر ان کو لاویوں کو دے دیا بنی جیرسون کو اس نے ان کی خدمت کے لحاظ سے دو گاڑیاں اور چار بیل دیے اور چار گاڑیاں اور آٹ بیل اس نے بنی مراری کو ان کی خدمت کے لحاظ سے حارون کاہن کے بیٹے اتمر کے متحد کر دیے لیکن بنی کا ہاتھ کو اس نے کوئی گاڑی نہیں دی کیونکہ ان کے ذمہ مقدس کی خدمت تھی وہ اسے اپنے کندوں پر اٹھاتے تھے اور جس دن مذہبہ مسہ کیا گیا اس دن وہ رئیس اس کی تکتیز کے لیے حدیے لائے اور اپنے حدیوں کو وہ رئیس مذہبے کے آگے لے جانے لگے تب خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ مذہبے کی تکتیز کے لیے ایک ایک رئیس ایک ایک دن اپنا حدیہ گزرانی سو پہلے دن یہودہ کی قبیلے میں سے امن داب کے بیٹے نحسون نے اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمج جو بخور سے بھرا تھا سوخت نی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک میدھا ایک نر یک سالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مینڈے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بررے یہ امن داب کے بیٹے نحسون کا ہدیہ تھا دوسرے دن سگر کے بیٹے نتنی ایل نے جو عشقار کے قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورہ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونی کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوخنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مینڈھا ایک نر یک سالہ برہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرہ اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مینڈھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ برے یہ سغر کے بیٹے نتنیل کا حدیہ تھا اور تیسرے دن ہیلون کے بیٹے علی یاب نے جو زبولون کے قبیلے کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونی کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوخت کی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مینڈھا ایک نر یک سالہ بھرا خطہ کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مینڈھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ ہیلون کے بیٹے علی آپ کا حدیہ تھا چوتھے دن شدیور کے بیٹے علی سور نے جو روبن کے قبیلے کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقتس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوخن قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک میندھا ایک نر یک سالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرہ اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ میندھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ شدیور کے بیٹے علی سور کا حدیعہ تھا اور پانچ میں دن سوری شدی کے بیٹے سلومی علی جو شماؤن کے قبیلے کا سردار تھا اپنا حدیعہ گزرانا اور اس کا حدیعہ یہ تھا مقتص کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سو خطنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک میندھا ایک نر یک سالہ برہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرہ اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ میندھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ برے یہ سوری شدی کے بیٹے سلومی ایل کا ہدیہ تھا اور چھٹے دن دو ایل کے بیٹے علی یاسف نے جو جد کے قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقتص کی مسکال کے حساب سے ایک ستیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونی کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوخت نی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مہندھا ایک نر یک سالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہندھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ دو ایل کے بیٹے علی یاصف کا حدیعہ تھا اور ساتھ میں دن امی یہود کے بیٹے علی سیما نے جو افراہیم کے قبیلے کا سردار تھا اپنا حدیعہ گزرانا اور اس کا حدیعہ یہ تھا مقتص کی مسکال کے حساب سے ایک ستیس مسکال چاندی کا ایک تباق اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورہ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونی کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوخنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک میندھا ایک نر یک سالہ برہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ میندھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ برے یہ امی یہود کے بیٹے علی سیما کا ہدیہ تھا اور آٹھمیں دن فدہ حصور کے بیٹے جملی اللے جو منصی کے قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقتص کی مسکال کے حساب سے ایک ستیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورہ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوخت نی قربانی کے لیے ایک بچھڑا ایک میندھا ایک نر یک سالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ میندھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ فدہ حسور کے بیٹے جملی کا ہدیہ تھا اور نوے دن جداؤنی کے بیٹے ابدان نے جو بنیامین کے قبیلے کا سرطار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقتص کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک طباق اور ستر مسکال ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوخنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک میندھا ایک نر یک سالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ جداؤنی کے بیٹے عبدان کا ہدیہ تھا اور دسمیں دن امی یشتی کے بیٹے اخ یزر نے جدان کے قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقتص کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوخت قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک میندھا ایک نر یک سالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ میندھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ امیشتی کے بیٹے اخیزر کا ہدیہ تھا اور گیارویں دن اکران کے بیٹے فجائی ایل نے جو آشر کے قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقتص کی مسکال کے حساب سے ایک ستیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوخت نی قربانی کے لیے ایک بچھڑا ایک میندھا ایک نر یک سالہ برہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرہ اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ میندھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ برے یہ اکران کے بیٹے فجائی ایل کا ہدیہ انان کے بیٹے اخیرہ نے جو بنی نفطالی کی قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقتص کی مسکال کے حساب سے ایک ستیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونی کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوخنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک میندھا ایک نر یک سالہ برہ خطہ کی قربانی کے لیے ایک بکرہ اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ میندھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ برے یہ اینان کے بیٹے اخیرہ کا حدیہ تھا مذہبے کے ممسو ہونے کے دن جو حدیے اس کی تقتیز کے لیے اسرائیلی رئیسوں کی طرف سے گزرانے گئے وہ یہی تھے یعنی چاندی کے بارہ تباق چاندی کے بارہ کٹورے سونے کے بارہ چمچ چاندی کا ہر تباق وزن میں ایک سو تیس مسکال اور ہر ایک کٹورہ ستر مسکال تھا ان برتنوں کی ساری چاندی مقدس کی مسکال کے حساب سے دو ہزار چار سو مسکال تھی بخور سے بھرے ہوئے سونے کے بارہ چمچ جو مقدس کی مسکال کی تول کے مطابق وزن میں دس دس مسکال کی تھے ان چمچوں کا سارا سونہ ایک سو بیس مسکال تھا سوخن قربانی کے لیے کل بارہ بچڑے بارہ مہندھے بارہ نر یک سالہ برے اپنی اپنی نظر کی قربانی سمیت تھے اور خطہ کی قربانی کے لیے بارہ بکرے تھے اور سلامتی کی قربانی کے لیے کل چوبیس بیل ساٹ مہندھے ساٹ بکرے ساٹ نر یک سالہ برے تھے مذہبی کی تکتیز کے لیے جب وہ ممسو ہوا اتنا حدیہ گزرانا گیا اور جب موسیٰ خدا سے باتے کرنے کو قیمہ اشتماع میں گیا تو اس نے سرپوش پر سے جو شہادت کے سندوق کے اوپر تھا دونوں قربیوں کے درمیان سے وہ آواز سنی جو اس سے مخاطب تھی اور اس نے اس سے باتیں کی آٹھویں باب چراغوں کو رکھنے کا انداز اور خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ حارون سے کہہ جب تُو چراغوں کو روشنی شمادان کے سامنے ہو چنانچہ حارون نے ایسا ہی کیا اس نے چراغوں کو اس طرح جلایا کہ شمادان کے سامنے روشنی پڑے جیسا خدا من نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اور شمادان کی بناوٹ ایسی تھی کہ وہ پائے سے لے کر پھولوں تک گھڑے ہوئے سونے کا بنا ہوا تھا جو نمونہ خدا من نے موسیٰ کو دکھایا اسی کے موافق اس نے شمادان کو بنایا لعویوں کی تطہیر اور مخصوصیت اور خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ لعویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کر کے ان کو پاک کر اور ان کو پاک کرنے کے لیے پھر وہ اپنے سارے جسم پر اس طرح پھروائیں اور اپنے کپڑے دھوئیں اور اپنے کو ساف کریں تب وہ ایک بچڑا اور اس کے ساتھ کی نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ لیں اور تو خطا کی قربانی کے لیے ایک دوسرا بچڑا بھی لینا اور لائویوں کو خیمہ اجتماع کے آگے حاضر کرنا اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کرنا پھر لائویوں کو خداون کے آگے لانا تب بنی اسرائیل اپنے اپنے ہاتھ لائویوں پر رکھیں اور حارون لائویوں کو بنی اسرائیل کی طرف سے ہلانے کی قربانی کے لئے خداون کے حضور گزرانے تاکہ وہ خداون کی خدمت کرنے پر رہیں پھر لائوی اپنے اپنے ہاتھ بچڑوں کے سروں پر رکھیں اور تو ایک کو خطا کی قربانی اور دوسرے کو سوخت نی قربانی کے لئے خداون کے حضور گزران نہ تاکہ لائویوں کے واسطے قفارہ دیا جائے پھر تو لائویوں کو حارون اور اس کے بیٹوں کے آگے کھڑا کرنا اور ان کو ہلانے کی قربانی کے لئے خداون کے حضور گزران نہ یوں تو لائویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کرنا اور لائوی میرے ہی ٹھہریں گے اس کے بعد لائوی خیمہ اجتماع کی ان کو پاک کر اور ہلانے کی قربانی کے لئے ان کو گزران اس لیے کہ وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں سے مجھے بلکل دے دیے گئے ہیں کیونکہ میں نے ان ہی کو ان سب وں کے بدلے جو اسرائیلیوں میں پیلوٹی کے بچے ہیں اپنے واسطے لے لیا ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے سب پیلوٹے کیا انسان کیا حیوان میرے ہیں میں نے جس دن ملک مصر کے پیلوٹوں کو مارا اسی دن ان کو اپنے لیے مقدس کیا اور بنی اسرائیل کے سب پیلوٹوں کے بدلے میں نے لاویوں کو لے لیا ہے اور میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو لے کر ان کو حارون اور اس کے بیٹوں کو عطا کیا ہے تاکہ وہ خیمہ اجتماع میں بنی اسرائیل کی جگہ خدمت کری اور بنی اسرائیل کے لیے قفارہ دیا کری تاکہ جب بنی اسرائیل مقدس کے نستیق آئیں تو ان میں کوئی وبا نہ پھیلے چنانچہ موسیٰ اور حارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے لاویوں سے ایسا ہی کیا جو کچھ خداون نے لاویوں کے بارے میں موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا اور لاویوں نے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کر کے اپنے کپڑے دھوئے اور حارون نے ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خداون کے حضور گزرانا اور حارون نے ان کی طرف سے قفارہ دیا تاکہ وہ پاک ہو جائیں اس کے بعد لاوی اپنی خدمت بجالانے کو حارون اور اس کے بیٹوں کے سامنے خیمہ اجتماع میں جانے لگے سو جیسا خداون نے لاویوں کی بابد موسیٰ کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی ان کے ساتھ کیا پھر خداون نے موسیٰ سے کہا لاویوں کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچیس برس سے لے کر اس سے اوپر اوپر کی عمر میں وہ خیمہ اجتماع کے خدمت کے کام کے کام اور جب پچاس برس کے ہوں تو پھر اس کام کے لیے نہ آئیں اور نہ خدمت کریں بلکہ خیمہ اجتماع میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نگبانی کے کام میں مشغول ہوں اور کوئی خدمت نہ کریں لاویوں کو جو جو کام سونپے جائیں ان کے متعلق تو ان سے ایسا ہی کرنا نوہ باب دوسری عید فسا بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے دوسرے برس کے میں خدامد نے دشت سینہ میں موسی سے کہا بنی اسرائیل عید فسا اس کے معین وقت پر منائیں اسی مہینے کی چودھویں تاریخ کی شام کو تم وقت معین پر یہ عید منانا اور جتنے اس کے آئین اور رسوم ہیں ان سبھوں کے مطابق اسے منانا سو موسی نے بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ عید فسا کریں اور انہوں نے پہلے مہینے کی چودھویں تاریخ کی شام کو دشت سینہ میں عید فسا کی اور بنی اسرائیل نے سب پر جو خداون نے موسی کو حکم دیا تھا عمل کیا اور کئی آدمی ایسے تھے جو کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو گئے تھے وہ اس روز فسا نہ کر سکے سو وہ اسی دن موسی اور حارون کے پاس آئے اور موسی سے کہنے لگے کہ ہم ایک لاش کے سبب سے ناپاک ہو رہے ہیں پھر بھی ہم اور اسرائیلیوں کے ساتھ وقت معین پر خداون کی قربانی گزران سے کیوں روکے جائیں موسی نے ان سے کہا ٹھہر جاؤ میں ذرا سن لوں کہ خداون تمہارے حق میں کیا حکم کرتا ہے اور خداون نے موسی سے کہا بنی اسرائیل سے کہ کہ اگر کوئی تم میں سے یا تمہاری نسل میں سے کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو جائے یا وہ کہیں دور سفر میں ہو تو بھی وہ خداون کے لئے عید فسا کرے وہ دوسرے مہینے کی چودھویں تاریخ کی شام کو یہ عید منائیں اور قربانی کے گوشت کو بے خمیری روٹیوں اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھائیں وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لئے باقی نہ چھوڑیں اور نہ اس کی کوئی ہڈی توڑیں اور فسا کو اس کے سارے آئین کے مطابق مانے لیکن جو آدمی پاک ہو اور سفر میں بھی نہ ہو اگر وہ فسا کرنے سے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم میں سے کٹ ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے معین وقت پر خداون کی قربانی نہیں گزرانی سو اس آدمی کا گناہ اسی کے سر لگے گا اور اگر کوئی پردیسی تم میں بودو باش کرتا ہو اور وہ خداون کے لئے فسا کرنا چاہے تو وہ فسا کے آئین اور رسوم کے مطابق اسے مانے تم دیسی اور پردیسی دونوں کے لئے ایک ہی آئین رکھنا اور جس دن مسکن یعنی خیمہ شہادت نصب ہوا اسی دن عبر اس پر چھا گیا اور شام کو وہ مسکن پر آگ سا دکھائی دیا اور صبح تک ویسا ہی رہا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ عبر اس پر چھایا رہتا اور رات کو آگ دکھائی دیتی تھی اور جب مسکن پر خیمے لگاتے تھے خدا ون کے حکم سے بنی اسرائیل کوچ کرتے اور خدا ون ہی کے حکم سے وہ خیمے لگاتے تھے اور جب تک عبر مسکن پر ٹھہرا رہتا وہ اپنے ڈیرے ڈالے پڑے رہتے تھے اور جب عبر مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہرا رہتا تو بنی اسرائیل خدا ون کے حکم کو مانتے اور کوچ نہیں کرتے تھے اور کبھی کبھی وہ عبر چند دنوں تک مسکن پر رہتا اور تب بھی وہ خدا ون کے حکم سے ڈیرے ڈالے رہتے اور خدا ون ہی کے حکم سے وہ کوچ کرتے تھے پھر کبھی کبھی وہ عبر شام سے صبح تک ہی رہتا تو جب وہ صبح کو اٹھ جاتا تب وہ کوچ کرتے تھے اور اگر وہ رات دن برابر رہتا تو جب وہ اٹھ جاتا تب ہی وہ کوچ کرتے تھے اور جب تک وہ عبر مسکن پر ٹھہرا رہتا خواہ دو دن یا ایک مہینہ یا ایک برس ہو تب تک بنی اسرائیل اپنے خیموں میں مقیم رہتے اور کوچ نہیں کرتے تھے پر جب وہ اٹھ جاتا تو وہ کوچ کرتے تھے غرض وہ خداوند کے حکم سے مقام کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے کوچ کرتے تھے اور جو حکم خداوند مسیٰ چاندی کے نرسنگے اور خداوند نے مسیٰ سے کہا کہ اپنے لیے چاندی کے دو نرسنگے بنوا وہ دونوں گھڑ گھر بنائے جائیں تو ان کو جماعت کے بلانے اور لشکروں کے کوچ کے لیے کام ملانا اور جب وہ دونوں نرسنگے پھونکیں تو ساری جماعت خیمہ اجتماع اور اگر ایک ہی پھونکیں تو وہ رئیس جو ہزاروں اسرائیلیوں کے سردار ہیں تیرے پاس جماع ہوں اور جب تم سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو وہ لشکر جو مشرق کی طرف ہیں کوچ کری جب تم دوبارہ سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو ان لشکروں کا جو جنوب کی طرف ہیں کوچ ہو سو کوچ کے لیے سانس باندھ کر زور سے نرسنگ پھونکا کرے لیکن جب جماعت کو جمع کرنا ہو تب بھی پھونکنا پر سانس باندھ کر زور سے نہ پھونکنا اور حارون کے بیٹے جو کاہن ہیں وہ نرسنگ پھونکا کریں یہی آئین صدا تمہاری نسل در نسل قائم رہے اور جب تم اپنے ملک میں ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو تو تم نرسنگ کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا اس حال میں خداون تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی اور تم اپنی دشمن سے نجات پاؤگے اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سوخنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگ پھونکنا تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد گاری ہو میں خدا وند تمہارا خدا ہوں اسرائیلی ڈیرے اٹھاتے ہیں اور دوسرے سال کے دوسرے مہینے کی بیسمی تاریخ کو وہ عبر شہادت کے مسکن پر سے اٹھ گیا تب بنی اسرائیل دشت سینہ سے کوچ کر کے نکلے اور وہ عبر دشت فاران میں ٹھہر گیا سو خدا وند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا ان کا پہلا کوچ ہوا اور سب سے پہلے بنی یہودہ کے لشکر کا جھنڈا روانہ ہوا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امی انداب کا بیٹا نحسون تھا اور عشقار کے قبیلے کے لشکر کا سردار زغر کا بیٹا نتنی تھا اور زبولون کے قبیلے کے لشکر کا سردار حیلون کا بیٹا الیاب تھا پھر مسکن اتارا گیا اور بنی جیرسون اور بنی مراری جو مسکن کو اٹھاتے تھے روانہ ہوئے پھر روبن کے لشکر کا جھنڈا آگے بڑھا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے شدیور کا بیٹا علی سور ان کے لشکر کا سردار تھا اور شماؤن کے قبیلے کے لشکر کا سردار سوری شدی کا بیٹا سلومی ایل تھا اور جد کے قبیلے کے لشکر کا سردار دو ایل کا بیٹا الی آصف تھا ایفرائیم کے لشکر کا جھنڈا نکلا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امی ہود کا بیٹا علی سما تھا اور منسی کے قبیلے کے لشکر کا سردار فدا حسور کا بیٹا جملی ایل تھا اور بنیامین کے قبیلے کے لشکر کا سردار جداؤنی کا بیٹا عبدان تھا اور بنی دان کے لشکر کا جھنڈا ان کے سب لشکر وں دلوں کے مطابق کوچ کرتے اور آگے روانہ ہوتے تھے سو موسی نے اپنے خسر روویل میدیانی کے بیٹے حباب سے کہا کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کی بابت خدا من نے کہا ہے کہ میں اسے تم کو دوں گا سو تو بھی ساتھ چل اور ہم تیرے ساتھ نیکی کریں گے کیونکہ خدا من بنی اسرائیل سے نیکی کا وعدہ کیا ہے اس نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں چلتا بلکہ میں اپنے وطن کو اور اپنے رشتے داروں میں لوٹ کر جاؤں گا تب موسی نے کہا کہ ہم کو چھوڑ مت کیونکہ یہ تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کو بیابان میں کس طرح خیم آزان ہونا چاہیے سو تو ہمارے لئے آنکھوں کا کام دے گا اور اگر تو ہمارے ساتھ چلے تو اتنی بات ضرور ہوگی کہ جو نیکی خداون ہم سے کرے وہ ہم تجھ سے کریں گے لوگ روانہ ہوتے ہیں پھر وہ خداون کے پہاڑ سے سفر کر تین دن کی راہ چلے اور تینوں دن کے سفر میں خداون کے اہد کا صندوق ان کے لئے آرام گا تلاش کرتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا اور جب وہ لشکرگا سے کوچ کرتے تو خداون کا ابر دن بھر ان کے اوپر چھایا رہتا تھا اور صندوق کے کوچ کے وقت موسی یہ کہا کرتا اٹھ اے خداون تیرے دشمن پراغندہ ہو جائیں اور جو تجھ سے کینا رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگے اور جب وہ ٹھہر جاتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ اے خداون ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آجا گیار ہوا باب اس جگہ کا نام تبیرہ رکھا گیا پھر وہ لوگ کڑکڑانے اور خداون کے سنتے برا کہنے لگے چنانچہ خداون نے سنا اور اس کا غزب بھڑکا اور خداون کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی اور لشکرگاہ کو ایک کنارے سے بھسم کرنے لگی تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی اور موسیٰ نے خداون سے دعا کی تو آگ بج گئی اور اس جگہ کا نام تب ایرہ پڑا کیونکہ خداون کی آگ ان میں جل اٹھی تھی موسیٰ ستر سردار چنتا ہے اور جو ملی جلی بھیر ان لوگوں میں تھی وہ ترہ ترہ کی حرص کرنے کو دے گا ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لسن لیکن اب تو ہماری جان خوش کھو گئی یہاں کوئی چیز میسر نہیں اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا اور من دھنیے کی مانن تھا اور ایسا نظر آتا تھا جیسے موٹی لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اکھلی میں کوٹ لیتے تھے پھر اسے ہانڈیوں میں اُبال کر روٹیاں بناتے تھے اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا اور رات کو جب لشکر گاہ میں عوص پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا تھا اور موسی نے سب گھرانوں کے آدمیوں کو اپنے اپنے دیرے کے دروازے پر روتی سنا اور خداون کا کہر نہائٹ بھڑکا اور موسی نے بھی برا مانا تب موسی نے خداون سے کہا کہ تُو نے اپنے خادم سے یہ سخت برطاؤ کیوں کیا اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہیں ہوئی جو تُو ان سب لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈالتا ہے کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے کیا یہ مجھ ہی سے پیدا ہوئے تھے جو تُو مجھے کہتا ہے کہ جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تُو نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے خداون بٹیریں بھیجتا ہے میں ان سب لوگوں کو کہاں سے گوشت لا کر دوں کیونکہ وہ یہ کہہ کہہ کر میرے سامنے روتے ہیں کہ ہم کو گوشت کھانے کو دے میں اکیلا ان سب لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے اور جو تجھے میرے ساتھ یہی برطاؤ کرنا ہے تو میرے اوپر اگر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو مجھے یک لخت جان سے مار ڈال تا کہ میں اپنی بری گت دیکھنے نہ پاؤں خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے ستر مرد جن کو جانتا اور میں اتر کر تیرے ساتھ وہاں باتیں کروں گا اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں تا کہ تو اسے اکیلا نہ اٹھائے اور لوگوں سے کہ کہ کل کے لئے اپنے کو پاک کر رکھو تو تم گوشت کھاؤگے کیونکہ تم خداوند کے سنتے ہوئے یہ کہہ کہہ کا روئے ہو کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا ہم تو مصر ہی میں موت سے تھے سو خداوند تم کو گوشت دے گا اور تم کھانا اور تم ایک یا دو دن نہیں اور نہ پانچ سے گھن نہ کھانے لگو کیونکہ تم نے خداوند کو جو تمہارے درمیان ہے ترک کیا اور اس کے سامنے یہ کہہ کہہ کر روئے ہو کہ ہم مصر سے کیوں نکل آئے پھر موسیٰ کہنے لگا کہ جن لوگوں میں میں ہوں ان میں چھے لاک تو پیادے ہی ہیں اور تو نے کہا ہے کہ میں ان کو اتنا گوش دوں گا کہ وہ مہینہ بھر اسے کھاتے رہیں گے سو کیا بھیڑ بکریوں کے یہ ریور اور گائے بیلوں کے جھنڈ ان کی خاطر زبا ہوں کہ ان کے لیے بس ہو یا سمندر کی سب مچھلیاں ان کی خاطر اکٹھی کی جائیں کہ ان سب کے لیے کافی ہو خدا ون نے موسی سے کہا کیا خدا ون کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے اب تو دیکھ لے گا کہ جو میں نے تجھ سے کہا ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں تب موسی نے باہر جا کر خدا ون کی باتیں ان لوگوں کو کہہ سنائیں اور قوم کے بزرگوں میں سے ستر شخص اکٹھے کر کے ان کو خیمے کے گردہ گرد کھڑا کر دیا تب خدا ون عبر میں ہو کر اترا اور اس نے موسی سے باتیں کی اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر اسے ان ستر بزرگوں میں ڈالا چنانچہ رہ گئے ایک کا نام الداد اور دوسرے کا میداد تھا ان میں بھی روح آئی یہ بھی انہی میں سے تھے جن کے نام لکھ لیے گئے تھے پر یہ خیمے کے پاس نہ گئے اور لشکر گاہی میں نبوت کرنے لگے تب کسی جوان نے دوڑ کر موسیٰ کو خبر دی اور کہنے لگا کہ الداد اور میداد لشکر گاہ میں نبوت کر رہے ہیں سو موسیٰ کے خادم نون کے بیٹے یشوہ نے جو اس کے چنے ہوئے جوانوں میں سے تھا موسیٰ سے کہا اے میرے مالک موسیٰ تو ان کو روک دے موسیٰ نے اسے کہا کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے کاش خدا من کے سب لوگ نبی ہوتے اور خدا من اپنی روح ان سب میں ڈالتا پھر موسیٰ اور وہ اسرائیلی بزرگ لشکر گاہ میں گئے اور خدا من کی طرف سے ایک آندھی چلی اور سمندر سے بٹیریں اڑالائی اور ان کو لشکر گاہ کے برابر اور اس کے گردہ گرد ایک دن کی راہ تک دوسری طرف زمین سے قریبا دو دو ہاتھ اوپر ڈال دیا اور لوگوں نے اٹھ کر اس سارے دن اور اس ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی بٹیریں جمع کی اور جس نے کم سے کم جمع کی تھی اس کے پاس بھی دس خومر کے چاروں طرف ان کو پھیلا دیا اور ان کا گوشت انہوں نے دانتوں سے کاتا ہی تھا اور اسے چبانے بھی نہیں پائے تھے کہ خداون کا کہر ان لوگوں پر بھڑک اٹھا اور خداون نے ان لوگوں کو بڑی سخت وبا سے مارا سو اس مقام کا نام کبروت ہتاوہ رکھا گیا کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہرس کی تھی وہیں دفن کیا اور وہ لوگ کبروت ہتاوہ سے سفر کر کے حسی رات کو گئے اور وہیں حسی رات میں رہنے لگے باروان باب مریم کو سزا ملتی ہے اور موسی نے ایک کوشی عورت سے بیعہ کر لیا سو اس کوشی عورت کے سبب سے جسے موسی نے بیعہ لیا تھا مریم اور حارون اس کی بدگوئی کرنے لگے وہ کہنے لگے کہ کیا خداون نے فقط موسی ہی سے باتیں کی ہیں کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی اور خداون نے یہ سنا اور موسی تو روی زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا سو خداون نے ناغہان موسی اور حارون اور مریم سے کہا کہ تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو سو وہ تینوں وہاں آئے اور خداون عبر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر حارون اور مریم کو بلایا سنو اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداون ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا پر میرا خادم موسی ایسا نہیں ہے وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے میں اس سے مویموں میں نہیں بلکہ روبرو اور سری طور پر باتیں کرتا ہوں اور اسے خداون کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے سو تم کو میرے خادم موسی کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا اور خداون کا غزب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا اور عبر خیمے کے اوپر سے ہٹ گیا اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی اور حارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے تب حارون موسی سے کہنے لگا ہائے میرے مالک اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی اور مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے جس کا جسم اس کی پیدائش ہی کے وقت آدھا گلا ہوا ہوتا ہے تب موسی خداون سے فریاد کرنے لگا کہ اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں اسے شفا دے اور خداون نے موسی سے کہا کہ اگر اس کے دن تک وہ شرمندہ نہ رہتی سو وہ سات دن تک لشکر گا کے باہر بند رہے اس کے بعد وہ پھر اندر آنے پائے چنانچہ مریم سات دن تک لشکر گا کے باہر بند رہی اور لوگوں نے جب تک وہ اندر آنے نہ پائی کوچ نہ کیا اس کے بعد وہ لوگ حسی رات سے روانہ ہوئے اور دشتے فاران میں پہنچ کر انہوں نے ڈیرے ڈالے تیرما باب جاسوس اور خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ تُو آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملک کنان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں ان کے باپ دادا کی ہر قبیلے سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رئیس ہو چنانچہ موسیٰ نے خدا من کے ارشاد کے موافق دشت فاران سے ایسے آدمی روانہ کیے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے ان کے یہ نام تھے روبن کے قبیلے سے زکور کا بیٹا سموہ اور یوسف کا بیٹا اجال اور افرائیم کے قبیلے سے نون کا بیٹا ہوسیہ اور بنیامین کے قبیلے سے رفو کا بیٹا فلتی اور زبولون کے قبیلے سے سودی کا بیٹا جدی ایل اور یوسف کے قبیلے یعنی منصی کے قبیلے سوسی کا بیٹا جدی اور دان کے قبیلے سے جملی کا بیٹا امی ایل اور آشر کے قبیلے سے میکائل کا بیٹا سطور اور نفتالی کے قبیلے سے دفصی کا بیٹا نخبی اور جد کے قبیلے سے ماکی کا بیٹا جیو ایل یہی ان لوگوں کے نام ہیں جن کو موسی نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا اور نون کے بیٹے ہوسیہ کا نام موسی نے یشوا رکھا اور موسی نے ان کو روانہ کیا تا کہ ملک قنان کا حال دریافت کریں اور ان سے کہا کہ تم ادھر جنوب کی طرف سے جا کر پہاڑوں میں چلے جانا اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے اور جو لوگ ملک کا کچھ پھل لیتے آنا اور وہ موسم انگور کی پہلی فصل کا تھا سو وہ روانہ ہوئے اور دشت سین سے رہوب تک جو حماد کے راستے میں ہے ملک کو خوب دیکھا بھالا اور وہ جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے حبرون تک گئے جہاں اناک کے بیٹے اخیمان اور سیسی اور تلمی رہتے تھے اور حبرون زوان سے جو مصر میں ہے سات برس آگے بسا تھا اور وہ وادی اسکال میں پہنچے وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا اور جسے دو آدمی ایک لاتھی پر لٹکائے ہوئے اس جگہ کا نام وادی اسکال پڑ گیا اور چالیس دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے اور وہ چلے اور موسیٰ اور حرون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس دشت فاران کے قادس میں آئے اور ان کو اور ساری جماعت کو سب قفیت سنائی اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے اور یہ وہاں کا پھل ہے لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آبر ہیں اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیل دار ہیں اور ہم نے بنی اناک کو بھی وہاں دیکھا اس ملک کے جنوبی حصے میں تو امالی کی آباد ہیں اور ہتی اور یبوسی اور اموری پہاڑوں پر رہتے ہیں اور سمندر کے ساحل پر اور یردن کے کنارے کنارے کنانی بسے ہوئے ہیں تب قالب نے موسی کے سامنے لوگوں کو چھپ کر آیا اور کہا چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے اور اور جبباروں کی نسل سے ہیں اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے چودوا باب لوگ بڑھ بڑھاتے ہیں تب ساری جماعت زور زور سے چیخ نے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے اور کل بنی اسرائیل موسی اور حارون کی شکایت کرنے لگے اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے خدا من کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کمال ٹھہریں گے کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں پھر وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں تب موسیٰ اور حارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہائیت اچھا ملک ہے اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو کہ تم خدا ون سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو وہ تو ہماری خوراک ہیں ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ خدا ون ہے سو ان کا خوف نہ کرو تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنگسار کرو اس وقت خیمہ اشتماع نمائی ہوا موسی لوگوں کے لیے درخواست کرتا ہے اور خدا ون نے موسی سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے اور باوجود ان سب موجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراس سے خارج کروں گا اور تجھے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ زور آور ہو موسی نے خدا وند سے کہا تب تو مصری جن کے بیچ سے تُو ان لوگوں کو اپنے زور بازو سے نکال لے آیا یہ سنیں گے اور اسے اس ملک کے پر دکھائی دیتا ہے اور تیرا عبر ان پر سایہ کیے رہتا ہے اور تُو دن کو عبر کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلتا ہے پس اگر تو اس قوم کو ایک اکیلے آدمی کی طرح جان سے مار ڈالے تو وہ قومیں جنہوں نے تیری شہرت سنی ہے کہیں گی کہ چونکہ خداوند اس قوم کو اس ملک میں جسے اس نے ان کو دینے کی قسم کھائی تھی پہنچا نہ سکا اس لیے اس نے ان کو بیابان میں ہلاک کر دیا سو خداوند کی قدرت کی عظمت تیرے ہی اس قول کے مطابق ظاہر ہو کہ خداوند کہر مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا کیونکہ وہ باپ دادہ کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پش تک دیتا ہے سو تُو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جیسے تُو مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے اب بھی معاف کر دے خدا من نے کہا میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خدا من کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان موجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے پھر بھی دس بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی اس لیے وہ اس ملک کو جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں گا اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی اور وادی میں تو امالیکی اور کنانی بسے ہوئے ہیں سو کل تم گھوم کر اس راستے سے جو بحر کلزم کو جاتا ہے بیابان اور خداون نے موسی اور حارون سے کہا میں کب تک اس خبیز گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہے سو تم ان سے کہہ دو خداون کہتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا تمہاری لاشیں اسی بیعوان میں پڑی رہیں گی اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی بیس برس سے لے کر اس سے اوپر اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گینے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا سوا یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوا کے اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم اس کی حقیقت پہچانیں گے اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی اور تمہارے لڑکے بالے چالیس برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زناکاریوں کا پھل پاتے رہیں جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں ان چالیس دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے اب دن پیچھے ایک ایک برس یعنی چالیس برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہوگے تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھوگے میں خداوند یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس پوری خبیص گروہ سے جو میری مخالفت پر متفق ہے قطعی ایسا ہی کروں گا ان کا خاتمہ اسی بیابان میں ہوگا اور وہ یہ ہی مریں گے اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداون کے سامنے وبا سے مر گئے پر جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے ان میں سے نون کا بیٹا یشوہ اور یفنا کا بیٹا کالب دونوں جیتے بچے رہے ملک پر یلغار کی کوشش اور موسیٰ نے یہ باتیں سب بنے اسرائیل سے کہیں تب وہ لوگ زار زار روئے اور وہ دوسرے دن صبح صویرے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے کہ ہم حاضر ہیں خطا ہوئی ہے موسیٰ نے کہا تم کیوں اب خدا کی حکم دولی کرتے ہو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اوپر مت چڑھو کیونکہ خدا تمہارے درمیان نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں شکست کھاؤ کیونکہ وہاں تم سے آگے امالیکی اور کنانی لوگ ہیں سو تم تلوار سے مارے جاؤگے کیونکہ خدا سے تم برگشتہ ہو گئے ہو اس لیے خدا تمہارے ساتھ نہیں رہے گا لیکن وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے چلے گئے پر خدا کے اہد کا صندوق اور موسیٰ لشکر گاہ سے باہر نہ نکلے تب امالیکی اور کنانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا اور حرما تک ان کو مارتے چلے آئے پندروہ باب قربانی کے لیے احکام اور خدا منی موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہ جب تم اپنے رہنے کے ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں پہنچو اور خدا من کے حضور آدشین قربانی یعنی سوختنی قربانی یا خاص منت کا زبیہ یا رضا کی قربانی گزرانو یا اپنی معین عیدوں میں رہت انگیز خوشبو کے طور پر خدا من کے حضور گائے بیل یا بیڑ بکری چڑھاؤ تو جو شخص اپنا چڑھاوا لائے وہ خدا من کے حضور نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے دسویں حصے کے برابر میدہ جس میں چوتھائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو اور تپاون کی طور پر چوتھائی ہین کے برابر میں بھی لائے تو اپنی سوختنی قربانی یا اپنے زبیعے کے ہر برے کے ساتھ اتنا ہی تیار کیا کرنا اور ہر مینڈے کے ساتھ ایفا کے پانچمیں حصے کے برابر میدہ جس میں تہائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو نظر کی قربانی کے طور پر لانا اور تپاون کے طور پر تہائی ہین کے برابر میدی نہ تاکہ وہ خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو ٹھہرے اور جب تو خداون کے حضور سوخت نی قربانی یا خاص منت کے زبیعے یا سلامتی کے زبیعے کے طور پر بچڑا گزرانی تو وہ اس بچڑے کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے تین تہائی حصے کے برابر میدہ جس میں نصف ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو چڑھائے اور تو تپاون کے طور پر نصف ہین کے برابر میں گزران نہ تاکہ وہ خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو کی آدشین قربانی ٹھہرے ہر بچڑے اور ہر مہندھے اور ہر نر بررے یا بکری کے بچے کے لئے ایسا ہی کیا جائے تم جتنے جانور لاؤ ان کے شمار کے مطابق ایک ایک کے ساتھ ایسا ہی کرنا جتنے دیسی خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو کی آدشین قربانی گزرانے وہ اس وقت یہ سب کام اسی طریقے سے کریں اور اگر کوئی پردیسی تمہارے ساتھ بودوباش کرتا ہو یا جو کوئی پشتوں سے تمہارے ساتھ رہتا آیا ہو اور وہ خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو کی آدشین قربانی گزران نہ چاہے تو جیسا تم کرتے ہو وہ بھی ویسا ہی کرے مچ میں کے سے کہے جب تم اس ملک میں پہنچ جہاں میں تم کو لیے جاتا ہوں اور اس ملک کی روٹی کھاؤ تو خداون کے حضور اٹھانے کی قربانی گزران نہ تم اپنے پہلی گندے ہوئے آٹے کا ایک گردہ اٹھانے کی قربانی کی طور پر چڑھانا جیسے کھلیان کی اٹھانے کی قربانی کو لے کر اٹھاتے ہو ویسے ہی اسے بھی اٹھانا تم اپنی پشت در پشت اپنے پہلے ہی گندے ہوئے آٹے میں سے کچھ لے کر اسے خداون کے حضور اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزران نہ اور اگر تم سے بھون ہو جائے اور تم نے ان سب حکموں پر جو خداون نے موسیٰ کو دیئے عمل نہ کیا ہو یعنی جس دن سے خداون نے حکم دینا شروع کیا اس دن سے لے کر آگے آگے جو کچھ حکم خداون نے تمہاری نسل در نسل موسیٰ کی معرفت تم کو دیا ہے اس میں اگر سہون کوئی خطا ہو گئی ہو اور جماعت اس سے واقف نہ ہو تو ساری جماعت ایک بچڑا سوختنی قربانی کے لیے گزرانے تاکہ وہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو اور اس کے ساتھ شرعہ کے مطابق اس کی نظر کی قربانی اور اس کا تباون بھی چڑھائے اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا گزرانے یوں قاہن بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے قفارہ دے تو ان کو معافی ملے گی کیونکہ یہ محض بھول تھی اور انہوں نے اس بھول کے بدلے وہ قربانی بھی چڑھائی جو خداون کے حضور آتشین قربانی ٹھہرتی ہے اور خطا کی قربانی بھی خداون کے حضور گزرانی تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو اور ان پردیسیوں کو بھی جو ان میں رہتے ہیں معافی ملے کیونکہ جماعت کے اعتبار سے یہ سہون ہوا اور اگر ایک ہی شخص سہون خطا کرے تو وہ یک سالہ بکری خطا کی قربانی کے لئے چڑھائے یوں کاہن اس شخص کی طرف سے جس نے سہون خطا کی اس کی خطا کے لئے خداون کے حضور کفارہ دے تو اسے معافی ملے کی جس شخص نے سہون خطا کی ہو اس کے لئے تم ایک ہی شرع رکھنا خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے دیسی ہو یا پردیسی جو ان میں رہتا ہو لیکن جو شخص بے باگ ہو کر گناہ کرے خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی وہ خداون کی احانت کرتا ہے وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کارٹ ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے خداون کے کلام کی حقارت کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا وہ شخص بلکل کارٹ ڈالا جائے گا اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا سبت توڑنے کی سزا اور جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے ان دنوں ایک آدمی ان کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا اور جن کو وہ لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا وہ اسے موسیٰ اور حرون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے انہوں نے اسے حوالات میں رکھا کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے ساری جماعت لشکرگاہ کے باہر اسے سنگسار کرے چنانچہ جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق ساری جماعت نے اسے لشکرگاہ کے باہر لے جا کر سنگسار کیا اور وہ مر گیا جھالر کے لیے احکام اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہ کہ وہ نسل در نسل اپنے پیرہنوں کے کناروں پر جھالر لگائیں اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا دورہ ٹانگ یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداون کے سب حکموں کو میں زناکاری نہ کرتے پھرو جیسا کرتے آئے ہو بلکہ میرے سب حکموں کو یاد کر کے ان کو عمل ملاو اور اپنی خدا کے لیے مقدس ہو میں خداون تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لیا تاکہ تمہارا خدا ٹھہروں میں خداون تمہارا خدا ہوں سولما باب کورا داتن اور ابی رام کی بغاوت اور کورا بن اظہار بن کہات بن لاوی نے بنی روبن میں سے علیاب کے بیٹوں داتن اور ابی رام اور پلت کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے دھائی سو اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلے میں اٹھے اور وہ موسیٰ اور حرون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خدا ان کے بیچ رہتا ہے سو تم اپنے آپ کو خدا من کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو موسیٰ یہ سن کر موں کے بل گرا پھر اس نے کورا اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل صبح خدا من دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا سو آئے کورا اور اس کے فریق کے لوگو تم یوں کرو کہ اپنا اپنا بخور دان لو اور ان میں آگ بھرو اور خدا من کے حضور کل ان میں بخور جلاو تب جس شخص کو خدا من چن لے وہی مقدس ٹھہرے گا آئے لاوی کے بیٹو بڑے بڑے دعوے تو تمہارے ہیں پھر موسیٰ نے کورا کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے بنی لاوی سنو کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا تا کہ تم کو وہ اپنے قربت بخشے اور تم خدا کے مسکن کی خدمت کرو اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ اور تجھے اور تیرے سب بھائیوں کو جو بنی لاوی ہیں اپنے نزدیک آنے دیا سو کیا اب تم کہانت کو بھی چاہتے ہو اسی لیے تو اور تیرے فریق کے لوگ یہ سب کے سب خداون کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں اور حارون کون ہے جو تم اس کی شکایت کرتے ہو پھر موسیٰ نے داتن اور ابی رام کو جو علیاب کے بیٹے تھے بلوا بھیجا انہوں نے کہا ہم نہیں آتے کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو ہم کو ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لائیا ہے کہ ہم کو بیابان میں ہلاک کرے اور اس پر بھی یہ ترہ ہے کہ اب تو سردار بن کر ہم پر حکومت جتاتا ہے ماں سو اس کے تو نے ہم کو اس ملک میں بھی نہیں پہنچ آیا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے اور نہ ہم کو کھیتوں اور تاکستانوں کا وارث بنایا کیا تو ان لوگوں کی آنکھیں نکال ڈالے گا ہم تو نہیں آنے کے تب موسیٰ نہائیت تیش میں آ کر خداون سے کہنے لگا تو ان کے ہدیے کی طرف توجہ مت کر میں نے ان سے ایک گدھا بھی نہیں لیا نہ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے پھر موسیٰ نے کورا سے کہا کل تو اپنے سارے فریق کے لوگوں کو لے کر خداون کے آگے حاضر ہو تو بھی ہو اور وہ بھی ہوں اور حارون بھی ہو اور تم میں سے ہر شخص اپنا بخور دان لے کر اس میں بخور ڈالے اور تم اپنے اپنے بخور دان کو جو شمار میں دھائی سو ہوں گے خداون کے حضور لاؤ اور تو بھی اپنا بخور دان لانا اور حارون بھی لائے سو انہوں نے اپنا اپنا بخور دان لے کر سات آ کر کھڑے ہوئے اور کورا نے ساری جماعت کو ان کے خلاف خیمہ اجتماع کے دروازے پر جمع کر لیا تھا تب خداون کا جلال ساری جماعت کے سامنے نمائی ہوا اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بلکل الگ کر لو تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر دوں تب وہ موہ کے بل گر کر کہنے لگے اے خدا سب بشر کی روحوں کے خدا کیا ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے تیرا کہر ساری جماعت پر ہوگا تب خداون نے موسیٰ سے کہا تُو جماعت سے کہ کہ تم کورا اور داتن اور پنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے پیچھے گئے اور اس نے جماعت سے کہا ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ اور ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ تا نہ ہو کہ تم بھی ان کے سب گناہوں کے سبب سے نیست ہو جاؤ سو وہ لوگ کورا اور داتن اور ابیرام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے اور داتن اور ابیرام اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے تب موسیٰ نے کہا اس سے تم جان لوگے کہ خداون نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا اگر یہ آدمی ویسی ہی موت سے مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے یا ان پر ویسے ہی حادثے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں تو میں خداون کا بھیجا ہوا نہیں ہوں پر اگر خداون کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں تو تم جان نہ کہ ان لوگوں نے خداون کی تحقیر کی ہے اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھی کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی اور زمین نے اپنا موں کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کورا کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نگل نہ لے اور خداون کے حضور سے آگ نکلی اور ان دھائی سو آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزرانا تھا بھسم کر ڈالا بخور دان اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون کاہن کے بیٹے علی ازر سے کہ کہ وہ بخور دانوں کو شولوں میں سے اٹھا لے اور آگ کے انگاروں کو ادھر ہی بکھیر دے کیونکہ وہ پاک ہیں جو خطاکار اپنی ہی جان کے دشمن ہوئے ان کے بخور دانوں کے پیٹ پیٹ کر پتر بنائے جائیں تاکہ وہ مذہبے پر مندھیں جائیں کیونکہ انہوں نے ان کو خداون کے حضور رکھا تھا اس لیے وہ پاک ہیں اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان بھی ٹھہریں گے تب علی ازر کاہن نے پیتل کے ان بخور دانوں کو اٹھا لیا جن میں انہوں نے جو بھسم کر دیے گئے بخور گزرانا تھا اور مذہبے پر مندھنے کے لیے ان کے پتر بنوائے تاکہ بنی اسرائیل کے لیے ایک یادگار ہو کہ کوئی غیر شخص جو حارون کی نسل سے نہیں خداون کے حضور بخور جلانے کو نزدیک نہ جائے تانہ ہو کہ وہ کورا اور اس کے فریق کی طرح ہلاک ہو جیسا خداون نے اس کو موسیٰ کی معرفت بتا دیا تھا حارون لوگوں کو بچاتا ہے لیکن دوسرے ہی دن بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے موسیٰ اور حارون کی شکایت کی اور کہنے لگے کہ تم نے خداون کے لوگوں کو مار ڈالا ہے اور جب وہ جماعت موسیٰ اور حارون کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی تو انہوں نے خیمہ اجتماع کی طرف نگاہ کی اور دیکھا کہ عبر اس پر چھایا ہوا ہے اور خداون کا جلال نمائی آئے تب موسیٰ اور حارون خیمہ اجتماع کے سامنے آئے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ پرسے آگ لے کر اس میں ڈال اور اس پر بخور جلا اور جلد جماعت کے پاس جا کر ان کے لئے کفار دے کیونکہ خداون کا کہر نازل ہوا ہے اور وبا شروع ہو گئی موسیٰ کے کہنے کے مطابق حارون بخور دان لے جماعت کے بیچ میں دوڑتا ہوا گیا اور دیکھا کہ وبا لوگوں میں پھیلنے لگی ہے سو اس نے بخور جلا اور ان لوگوں کے لئے کفار دیا اور وہ مردوں اور زندوں کے بیچ میں کھڑا ہوا تب وبا موقوف ہوئی سو علاوہ ان کے جو کورا کے معاملے کے سبب سے ہلاک ہوئے تھے چودہ ہزار سات سو آدمی وبا سے چھیج گئے پھر ہارون لوٹ کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ کے پاس آیا اور وبا موقوف ہو گئی ستر و باب ہارون کی لاتھی پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے گفتگو کر کے ان کے سب سرداروں سے ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق مارا لاتھیاں لے اور ہر سردار کا نام اسی کی لاتھی پر لکھ اور لاوی کی لاتھی پر حارون کا نام لکھ نا کیونکہ ان کے آبائی خاندانوں کے ہر سردار کے لیے ایک لاتھی ہوگی اور ان کو لے کر خیمہ اجتماع میں شہادت کی سندوق کے سامنے جہاں میں تم سے ملاقات کرتا ہوں رکھ دینا اور جس شخص کو میں چنوں گا اس کی لاتھی سے کلیاں پھوٹ نکلیں گی اور بنی اسرائیل جو تم پر کڑکڑاتے رہتے ہیں وہ کڑکڑانا میں اپنے پاس سے دفع کروں گا سو موسیٰ نے بنی اسرائیل سے گفتگو کی اور ان کے سب سرداروں نے اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق فی سردار ایک لاتھی کے حساب سے بارہ لاتھی اس کو دی اور حارون کی لاتھی بھی ان کی لاتھیوں میں تھی اور موسیٰ نے ان لاتھیوں کو شہادت کے خیمے میں خداون کے حضور رکھ دیا اور دوسرے دن جب موسیٰ شہادت کے خیمے میں گیا تو دیکھا کہ حارون کی لاتھی میں جو لاوی کے خاندان کے نام کی تھی کلیاں پھوٹی ہوئی اور شگوفے کھلے ہوئے اور پکے بادام لگے ہیں اور موسیٰ ان سب لاتھیوں کو خداون کے حضور سے نکال کر سب بنی اسرائیل کے پاس لے گیا اور انہوں نے دیکھا اور ہر شخص نے اپنی لاٹھی لے لی اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون کی لاٹھی شہادت کی صندوق کے آگے دھر دے تاکہ وہ فتنہ انگیزوں کے لیے ایک نشان کے طور پر رکھی رہے اور اس طرح تو ان کی شکایتیں جو میرے خلاف ہوتی رہتی ہیں بند کرتے تاکہ وہ ہلاک نہ ہوں اور موسیٰ نے جیسا خداون نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا دیکھ ہم نیست ہوئے جاتے ہم ہلاک ہوئے جاتے ہم سب کے سب ہلاک ہوئے جاتے ہیں جو کوئی خداون کے مسکن کے نزدیک جاتا ہے مر جاتا ہے تو کیا ہم سب کے سب نیست ہی ہو جائیں گے اٹھارو باب کہنوں اور لاویوں کی فرائز اور خداون نے حارون سے کہا کہ مقدس کا بارے گناہ تجھ پر اور تیرے بیٹوں اور تیرے آبائی خاندان پر ہوگا اور تمہاری کہانت کا بارے گناہ بھی تجھ پر اور تیرے بیٹوں پر ہوگا اور تو لاوی کے قبیلے یعنی اپنے باپ کے قبیلے کے لوگوں کو بھی جو تیرے بھائی ہیں اپنے ساتھ لے آیا کر تا کہ وہ تیرے ساتھ ہو کر تیری خدمت کریں پر شہادت کے خیمے کے آگے تُو اور تیرے بیٹے ہی آیا کریں وہ تیری خدمت اور سارے خیمے کی محافظت کریں فقط وہ مقدس کے ضروف اور مصبعے کے نزدیک نہ جائیں تا نہ ہو کہ وہ بھی اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ سو وہ تیرے ساتھ ہو کر خیمہ اجتماع اور خیمے کے استعمال اور مصبعے کی محافظت کرو تا کہ آگے کو پھر بنی اسرائیل پر کہر نازل نہ ہو اور دیکھو میں نے بنی لاوی کو جو تمہارے بھائی ہیں بنی اسرائیل سے الگ کر کے خداون کی خاطر بخشش کے طور پر تم کو سپرد کیا تا کہ وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کریں پر مذہبے کی اور پردے کے اندر کی خدمت تیرے اور تیرے بیٹوں کے ذمہ ہے سو اس کے لیے تم اپنی کہانت کی حفاظت کرنا وہاں تم ہی خدمت کیا کرنا کہانت کی خدمت کا شرف میں تم کو بخشتا ہوں اور جو غیر شخص نزدیک آئے وہ جان سے مارا حارون سے کہا دیکھ میں بنی اسرائیل کی سب پاک چیزوں میں سے اٹھانے کی قربانیا تجھے دے دی میں نے ان کو تیرے ممسو ہونے کا حق ٹھہرا کر تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے لیے دیا سب سے پاک چیزوں میں سے جو کچھ آگ سے بچایا جائے وہ تیرہ ہوگا ان کے سب چڑھاوے یعنی نظر کی قربانی اور خطہ کی قربانی اور جرم کی قربانی جن کو وہ میرے حضور گزرانے وہ تیرے اور تیرے بیٹوں کے لیے نہائیت مقدس ٹھہرے اور تو ان کو نہائیت مقدس جان کر کھانا مرد ہی مرد ان کو کھائیں وہ تیرے لیے پاک ہیں اور اپنے حدیے میں سے جو کچھ بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی اور ہلانے کی قربانی کے طور پر گزرانے وہ بھی تیرا ہی ہو ان کو میں تجھ کو اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیتا ہوں تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں اچھے سے اچھا تیل اور اچھی سے اچھی میں اور اچھے سے اچھا گے ہوں یعنی ان چیزوں میں سے جو کچھ وہ پہلے پھل کی طور پر خداون کے حضور گزرانے وہ سب میں نے تجھے دیا ان کے ملک کی ساری پیداوار کے پہلے پکے پھل جن کو وہ خداون کے حضور لائیں تیرے ہوں گے تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں پنی اسرائیل کی ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز تیری ہوگی ان جانداروں میں سے جن کو وہ خداون کے حضور گزرانتے ہیں جتنے پیلوٹی کے بچے ہیں خوا وہ انسان کے ہوں خوا ہیوان کے وہ سب تیرے ہوں گے پر انسان کے پیلوٹوں کا فدیہ لے کر ان کو ضرور چھوڑ دینا اور ناپاک جانوروں کے پیلوٹے بھی فدیے سے چھوڑ دیے جائیں اور جن کا فدیہ دیا جائے وہ جب ایک مہینے کے ہوں تو ان کو اپنی ٹھہرائی ہوئی قیمت کے مطابق مقدس کی مسکال کے حساب سے جو بیس جیرے کی ہوتی ہے چاندی کی پانچ مسکال لے کر چھوڑ دینا لیکن گائے اور بیڑ بکری کے پیلوٹوں کا فدیہ نہ لیا جائے وہ مقدس ہیں تو ان کا خون مذہبے پر چھڑکنا اور ان کی چربی آچین قربانی کے طور پر جلا دینا تاکہ وہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے اور ان کا گوشت تیرا ہوگا جس طرح ہلائی ہوئی قربانی کا سینہ اور دہنی ران تیرے ہیں جتنی مقدس چیزیں پنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانی ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا یہ خداون کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی اہد ہے اور خداون نے حارون سے کہا کہ ان کے ملک میں تجھے کوئی میراز نہیں ملے گی اور نہ ان کے درمیان تیرا کوئی حصہ ہوگا کیونکہ بنی اسرائیل میں تیرا حصہ اور تیری میراز میں ہوں لعویوں کا حصہ اور بنی لعوی کو اس خدمت کے معافظے میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں میں نے بنی اسرائیل اور تمہاری پشت تر پشت یہ ایک دائمی آئین ہو اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراز نہ ملے کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دہ یکی کو جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خدا ون کے حضور گزرانے گے ان کا موروسی حصہ کر دیا ہے اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراز نہ ملے لعویوں کی دہ یکی اور خدا ون نے موسی سے کہا کہ تو لعویوں سے اتنا کہہ ان کی طرف سے تمہارا موروسی حصہ کر دیا ہے تو تم اس دہ یکی کی دہ یکی خدا ون کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لئے گزران نہ اور یہ تمہاری اٹھائی ہوئی قربانی تمہاری طرف سے ایسی ہی سمجھی جائے گی جیسے کھلیان کا غلہ اور کوہلو کی میں سمجھی جاتی ہے اس طریقے سے تم بھی اپنی سب دہ یکیوں میں سے جو تم کو بنی اسرائیل کی طرف سے ملے گی خدا ون کے حضور اٹھانے کی قربانی گزران نہ اور خدا ون کی یہ اٹھائی ہوئی قربانی حارون کاہن کو دینا جتنے نظرانے تم کو ملے ان ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ جو مقدس کیا گیا ہے اور خدا ون کا ہے تم اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزران نہ تو تُو ان سے کہہ دینا کہ جب تم ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزران گے تو وہ لاویوں کے حق میں کھلیان کے بھرے غلے اور کھلو کی بھری مہ کے برابر محصوب ہوگا اور ان کو تم اپنے گھرانوں سمیت ہر جگہ کھا سکتے ہو کیونکہ یہ اس خدمت کے بدلے تمہارا عجر ہے جو تم خیمہ اجتماع میں کروگے اور جب تم اس میں سے اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانوں گے تو تم اس کے سبب سے گناہ گار نہ ٹھہر ہوگے اور خبردار بنی اسرائیل کی مقدس چیزوں کو نا پاک نہ کرنا تا کہ تم ہلاک نہ ہو انیس ماں باب سرخ بچیا کی راک اور خدامد نے موسی اور حارون سے کہا کہ شرعہ کے جس آئین کا حکم خدامد نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تُو بنی اسرائیل سے کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیا لائیں جس پر کبھی جوہ نہ رکھا گیا ہو اور تم اسے لے کر علی عزر قاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکر گاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے زباہ کر دے اور علی عزر قاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف سات بار چھڑکے پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو جلائے پھر کہن دیودار کی لکڑی اور زوفہ اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے تب کہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے گسل کرے اس کے بعد وہ لشکر گاہ کے اندر آئے پھر بھی کہن شام تک ناپاک رہے گا اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے گسل کرے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راک کو بٹورے اور اسے لشکر گاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاک کی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے اور جو اس گائے کی راک کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا اور یہ بنی اسرائیل کے اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بودھو باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا لاش کو چھونا جو کوئی کسی آدمی کی لاش کو چھوئے وہ سات دن تک ناپاک رہے گا ایسا آدمی تیسرے دن اس راک سے اپنے کو ساف کرے تو وہ ساتھویں دن پاک ٹھہرے گا پر اگر وہ تیسرے دن اپنے کو ساف نہ کرے تو وہ ساتھویں دن پاک نہیں ٹھہرے گا جو کوئی آدمی کی لاش کو چھو کر اپنے کو ساف نہ کرے وہ خدا کے مسکن کو نا پاک کرتا ہے وہ شخص اسرائیل میں سے کار ڈالا جائے گا کیونکہ نا پاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا اس لیے وہ نا پاک ہے اس کی نا پاکی اب تک اس پر ہے اگر کوئی آدمی کسی دیرے میں مر جائے تو اس دیرے میں رہتے ہوں وہ سات دن تک نا پاک رہیں گے اور ہر ایک کھلا برطن جس کا ڈھکنا اس پر بندھا نہ ہو نا پاک ٹھہرے گا اور جو کوئی میدان میں تلوار کے مقتول کو یا مردے کو یا آدمی کی ہڈی کو یا کسی قبر کو چھوئے وہ سات دن تک نا پاک رہے گا اور نا پاک آدمی کے لیے اس جلی ہوئی خطہ کی قربانی کی راک کو کسی برطن میں لے کر اس پر بہتا پانی ڈالی پھر کوئی پاک آدمی زوفہ لے کر اور اسے پانی میں ڈبو ڈبو کر اس دیرے چکس نے ہڈی کو یا مکتول کو یا مردے کو یا کبر کو چھوہ ہے اس پر چھڑکے وہ پاک آدمی تیسرے دن اور ساتھویں دن اس نا پاک آدمی پر اس پانی کو چھڑکے اور ساتھویں دن اسے ساف کرے پھر وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے تو وہ شام کو پاک ہوگا لیکن جو کوئی نا پاک ہو اور اپنی صفائی نہ کرے وہ شخص جماعت میں سے کار ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے خداون کے مقدس کو نا پاک کیا نا پاک کی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا اس لیے وہ نا جو نا پاک دور کرنے کے لیے پانی کو لے کر چھڑکے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور جو کوئی نا پاک کی دور کرنے کے پانی کو چھوئے وہ بھی شام تک نا پاک رہے گا اور جس کسی چیز کو وہ نا پاک آدمی چھوئے وہ چیز نا پاک ٹھہرے گی اور جو کوئی اس چیز کو چھولے وہ بھی شام تک نا پاک رہے گا بیس و باب قادس کے واقعات اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشتے سین میں آ گئی اور وہ لوگ قادس میں رہنے لگے اور مریم نے وہاں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئی اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا سو وہ موسیٰ اور حارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے اور لوگ موسیٰ سے جھگڑ نے اور یہ کہنے لگے ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداون کے حضور مرے تم خداون کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مریں اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں اور موسیٰ اور حرون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر اوندھے موں گرے تب خداون کا جلال ان پر ظاہر ہوا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاتھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی حرون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو یوں جماعت کو اور ان کے چوپائیوں کو پلانا چنانچہ موسیٰ نے خداون کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاتھی لی اور موسیٰ اور حرون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا اور اس نے ان سے کہا سنو اے باغیو کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر دو بار لاتھی ماری اور کسرت سے پانی بہ نکلا اور جماعت نے اور ان کے چوپائیوں نے پیا پر موسیٰ اور حرون سے خداون نے کہا چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤگے مریبہ کا چشمہ یہی ہے کیونکہ بنی اسرائیل نے خداون سے جھگڑا کیا اور وہ ان کے درمیان قدوس ثابت ہوا عدوم کے بادشاہ نے اسرائیلیوں کو راستہ نہ دیا اور موسی نے قدوس سے عدوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ تیرا بھائی اسرائیل یہ عرض کرتا ہے کہ تم ہماری سب مصیبتوں سے جو ہم پر آئیں واقف ہے کہ ہمارے باپ دادا مصر میں گئے اور ہم بہت مدت تک مصر میں رہے اور مصریوں نے ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے برا برطاؤ کیا اور جب ہم نے خدا ون سے فریاد کی تو اس نے ہماری سنی اور ایک فرشتے کو بھیج کر ہم کو مصر سے نکال لے آیا ہے اور اب ہم قادس شہر میں ہیں جو تیری سرحد کے آخر میں واقع ہے سو ہم کو اپنے ملک میں سے ہو کر جانے کی اجازت دے ہم کھیتوں اور تاکستانوں میں سے ہو کر نہیں گزریں گے اور نہ کونوں کا پانی پیئیں گے ہم شہرہ پر چل کر جائیں گے اور دہنے یا بائیں ہاتھ نہیں مڑیں گے جب تک تیری سرحد سے باہر نکل نہ جائیں پر شاہ ادوم نے کہلا بھیجا کہ تو میرے ملک سے ہو کر جانے نہیں پائے گا ورنہ میں تلوار لے کر تیرا مقابلہ کروں گا پنی اسرائیل نے اسے پھر کہلا بھیجا کہ ہم سڑک ہی سڑک جائیں گے اور اگر ہم یا ہمارے چوپائے تیرا پانی بھی پیئے تو اس کا دام دیں گے ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے سوا اس کے کہ ہم کو پاؤں پاؤں چل کر نکل جانے دے پر اس نے کہا تو ہرگز نکلنے نہیں پائے گا اور ادوم اس کے مقابلے کے لیے بہت سے آدمی اور ہتھیار لے کر نکل آیا یوں ادوم نے اسرائیل کو اپنی حدود سے گزرنے کا راستہ دینے سے انکار کیا اس لیے اسرائیل اس کی طرف سے مڑ گیا حارون کی وفات اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت قادس سے روانہ ہو کر کوہ ہور پہنچی اور خدا من نے کوہ ہور پر جو ادوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسی اور حارون سے کہا حارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا اس لیے کہ مریبہ کے چشمے پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا سو تُو حارون اور اس کے بیٹے علی عزر کو اپنے ساتھ لے کر کوہ حور کے اوپر آجا اور حارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے علی عزر کو پہنا دینا کیونکہ حارون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں میں جا ملے گا اور موسیٰ نے خداون کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ حور پر چڑ گئے اور موسیٰ نے حارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے علی عزر کو پہنا دیا اور حارون نے وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رہلت کی تب موسیٰ اور علی عزر پہاڑ پر سے اتر آئے جب جماعت نے دیکھا کہ حارون نے وفات پائی تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ حارون پر تیس دن تک ماتم کرتے رہے اکیس وان باب کنانیوں پر فتح اور جب ایران کے کنانی بادشانی جو جنوب کی طرف رہتا تھا سنا کہ اسرائیلی اتھارم کی راہ سے آ رہے ہیں تو وہ اسرائیلیوں سے لڑا اور ان میں سے کئی ایک کو اسیر کر لیا تب اسرائیلیوں نے خداون کے حضور منت مانی اور کہا کہ اگر تو سچ مچ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے تو ہم ان کے شہروں کو نیست کر دیں گے اور خداون نے اسرائیل کی فریاد سنی اور کنانیوں کو ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا چنانچہ اس جگہ کا نام بھی حرما پڑ گیا پیتل کا سانپ پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بہر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر باہر گھوم کر جائیں لیکن ان لوگوں کی جان اس راستے سے آجز آ گئی اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خدا کی اور تیری شکایت کی سو تُو خدا سے دعا کر کہ وہ ان سامپوں کو ہم سے دور کرے چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی تب خدا نے موسیٰ سے کہ ایک جلانے والا سامپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے اور جو سامپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سامپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا اور ایسا ہوا کہ جس جس سامپ کے ڈسے اور بنی اسرائیل نے وہاں سے کوچ کیا اور عبوت میں آ کر ڈیرے ڈالی پھر عبوت سے کوچ کیا اور ایئے اباریم میں جو مشرق کی طرف معاب کے سامنے کے بیابان میں واقع ہے ڈیرے ڈالی اور وہاں سے کوچ کر کے وادی زرد میں ڈیرے ڈالی جب وہاں سے چلے تو ارنون سے پار ہو کر جو اموریوں کی سرحد سے نکل کر بیابان میں بہتی ہے ڈیرے ڈالے کیونکہ معاب اور اموریوں کے درمیان ارنون معاب کی سرحد ہے اسی سبب سے خداون کے جنگ نامے میں یوں لکھا ہے واہیب جو صوفہ میں ہے اور ارنون کے نالے اور ان نالوں کا ڈھلان جو آر شہر تک جاتا ہے اور معاب کی سرحد سے متصل ہے پھر اس جگہ سے وہ بیر کو گئے یہ وہی کنوا ہے جس کے بارے میں خداون نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کر اور میں ان کو پانی دوں گا تب اسرائیل نے یہ گیت گایا اے کنوا تو اُبل آ تم اس کنوا کی تاریف گاؤ یہ وہی کنوا ہے جسے رئیسوں نے بنایا اور قوم کے امیروں نے اپنے اصا اور لاتھیوں سے کھودا تب وہ اس دشت سے متنہ کو گئے اور متنہ سے نحلی ایل کو اور نحلی ایل سے بامات کو اور بامات سے اس فادی میں پہنچ کر جو مواب کے میدان میں ہے پسکا کی اس جوٹی تک نکل گئے جہاں سے یشمون نظر آتا ہے بادشاہ سیہون اور بادشاہ اوج پر فتح اور اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس ایل چی روانہ کیے اور یہ کہلا بھیجا کہ ہم کو اپنے ملک سے گزر جانے دے ہم کھیتوں اور انگور کے باغوں میں نہیں گھسیں گے اور نہ کنوں کا پانی پیئیں گے بلکہ شہرہ سے سیدھے چلے جائیں جب تک تیری حد کے باہر نہ ہو جائیں پر سیہون نے اسرائیلیوں کو اپنی حد میں سے گزرنے نہ دیا بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اسرائیلیوں کے مقابلے کے لیے بیابان میں پہنچا اور اس نے یحظ میں آ کر اسرائیلیوں سے جنگ کی اور اسرائیل نے اسے تلوار کی دھار سے مارا اور اس کے ملک پر ارنون سے لے کر یبوک تک جہاں بنی امون کی سرحد ہے قبضہ کر لیا کیونکہ بنی امون کی سرحد مضبوط تھی سو بنی اسرائیل نے یہاں کے سب شہروں کو لے لیا اور اموریوں کے سب شہروں میں یعنی حسبون اور اس کے آس پاس کے قصبوں میں بنی اسرائیل بس گئے حسبون اموریوں کے بادشاہ سہون کا شہر تھا اس نے معاب کے اگلے بادشاہ سے لڑ کر اس کے سارے ملک کو ارنون تک اس سے چھین لیا تھا اسی سبب سے مسل کہنے والوں کی یہ کہاوت ہے کہ حسبون میں آؤ تاکہ سہون کا شہر بنایا اور مضبوط کیا جائے کیونکہ حسبون سے آگ نکلی سہون کے شہر سے شولہ برامت ہوا اس نے معاب کے آر شہر کو اور ارنون کے اونچے مقامات کے سرداروں کو بھسم کر دیا اے معاب تجھ پر نوحہ ہے اے کموس کے ماننے والو تم ہلاک ہوئے اس نے اپنے بیٹوں کو جو بھاگے تھے اور اپنی بیٹیوں کو اسیروں کی مانند اموریوں کے بادشاہ سہون کے حوالے کیا ہم نے ان پر تیر چلائے سو حسبون دیبون تک تباہ ہو گیا بلکہ ہم نے نفع تک سب کچھ اجار دیا وہ نفع جو میدبہ سے متصل ہے پس بنی اسرائیل اموریوں کے ملک میں رہنے لگے اور موسی نے یازیر کی جاسوسی کرائی پھر انہوں نے اس کے گاؤں لے لیے اور اموریوں کو جو وہاں تھے نکال دیا اور وہ گھوم کر بسن کے راستے سے آگے کو بڑھے اور بسن کا بادشاہ اوج اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلا تا کہ ادرائی میں ان سے جنگ کرے اور خداون نے موسی سے کہا اس سے مت ڈر کیونکہ میں نے اسے اور اس کے سارے لشکر کو اور اس کے ملک کو تیرے حوالے کر دیا ہے سو جیسا تُو نے اموریوں کے بادشاہ سہون کے ساتھ جو کہ اس کا کوئی باقی نہ رہا اور اس کے ملک کو اپنے قبضے میں کر لیا بائیسوہ باب مواب کا بادشاہ بلام کو بلواتا ہے پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور دریائے یردن کے پار مواب کے میدانوں میں یریہو کے مقابل خیمے کھڑی کیے اور جو کچھ بنی اسرائیل نے اموریوں کے ساتھ کیا تھا وہ سب بلک بن سفور نے دیکھا تھا اس لیے موابیوں کو ان لوگوں سے بڑا خوف آیا کیونکہ یہ بہت سے تھے غرص موابی بنی اسرائیل کے سبب سے پریشان ہوئے سو موابیوں نے میدیانی بزرگوں سے کہا کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اسے یہ امبو ایسا چٹ کر جائے جیسے بیل میدان کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے اس وقت بلک بن سفور موابیوں کا بادشاہ تھا سو اس نے باور کے بیٹے بلام کے پاس فطور کو جو بڑے دریا کے کنارے اس کی قوم کے لوگوں کا ملک تھا قاصد روانہ کیے کہ اسے بلال آئیں اور یہ کہلا بھیجا دیکھ ایک قوم مصر سے نکل کر آئی ہے ان سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے اب وہ میرے مقابل ہی آکر جم گئے ہیں سو اب تو آکر میری خاطر ان لوگوں پر لانت کر کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دے کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے اور جس پر تو لانت کرتا ہے وہ ملاؤن ہوتا ہے سو معاب کے بزرگ اور میدیان کے بزرگ فال کھولنے کا انعام ساتھ لے کر روانہ ہوئی اور بلام کے پاس پہنچے اور پل کا پیغام اسے دیا اس نے ان سے کہا کہ آج رات تم یہ ٹھہرو اور جو کچھ خداون مجھ سے کہے گا اس کے مطابق میں تم کو جواب دوں گا چنانچہ معاب کے عمرہ بلام کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدا نے بلام کے پاس آ کر کہا تیرے ہاں یہ کون آدمی ہے بلام نے خدا سے کہا کہ معاب کے بادشاہ بلق ہے اس سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے سو تو اب آ کر میری خاطر ان پر لانت کر پھر ممکن ہے کہ میں ان سے لڑ سکوں اور ان کو نکال دوں خدا نے بلام سے کہا تو ان کے ساتھ مت جانا تو ان لوگوں پر لانت نہ کرنا اس لیے کہ وہ مبارک ہیں بلام نے صبح کو اٹھ کر بلک کے عمرہ سے کہا تم اپنے ملک کو لوٹ جاؤ کیونکہ خدا وند مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا اور معاپ کے عمرہ چلے گئے اور جا کر بلک سے کہا کہ بلام ہمارے ساتھ آنے سے انکار کرتا ہے تب دوسری دفعہ بلک نے اور عمرہ کو بھیجا جو پہلوں سے بڑھ کر موزز اور شمار میں بھی زیادہ تھے انہوں نے بلام کے پاس جا کر اس سے کہا بلک بن صفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لئے کوئی رکاوٹ نہ ہو کیونکہ میں نہایت آلہ منصب پر تجھے ممتاز کروں گا ان لوگوں پر لانت کر بلام نے بلک کے خادموں کو جواب دیا اگر بلک اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بڑھا کر مانوں سو اب تم بھی آج رات یہیں ٹھہرو تاکہ میں دیکھوں کہ خداوند مجھ سے اور کیا کہتا ہے اور خدا نے رات کو بلام کے پاس آ کر اس سے کہا اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا مگر جو بات میں تجھ سے کہوں اسی پر عمل کرنا بلام اور اس کی گدھی سو بلام صبح کو اٹھا اور اپنی گدھی پر زین رکھ کر معاب کے عمراء کے ہمرا چلا اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غزب بھڑکا اور خداوند کا فرشتہ اس سے مضاحمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا وہ تو اپنی گدھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے دو ملازم تھے اور اس گدھی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ رکھ کے کھڑا ہے تب گدھی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی سو بلام نے گدھی کو مارا تاکہ اسے راستے پر لے آئے تب خداوند کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو تاکستانوں کے بیچ سے ہو کر نکلتی تھی اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھی گدھی خداوند کے فرشتے کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی اور بلام کا پاؤں دیوار سے پچا دیا سو اس نے پھر اسے مارا تب خداوند کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں دہنی یا بائیں طرف مڑنے کی جگہ نہ تھی پھر جو گدھی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا تو بلام کو لیے ہوئے میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تُو نے مجھے تین بار مارا بلام نے گدھی سے کہا اس لیے کہ تُو نے مجھے جڑایا کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا گدھی نے بلام سے کہا کیا میں تیری وہی گدھی نہیں ہوں جس پر تُو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی اس نے کہا نہیں تب خداون نے بلام کی آنکھیں کھولی اور اس نے خداون کے فرشتے کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اندھا ہو گیا خداون کے فرشتے نے اسے کہا کہ تُو نے اپنی گدھی کو تین بار کیوں مارا دیکھ میں تُجھ سے مضاحمت کرنے کو آیا ہوں اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹھیڑی ہے اور گدھی نے مجھ کو دیکھا اور وہ تین بار میرے سامنے سے مڑ گئی اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹتی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی ڈالتا اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا بلام نے خداون کے فرشتے سے کہا مجھ سے خطا ہوئی کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ رو کے کھڑا ہے سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ چاہتا ہوں خداون کے فرشتے نے بلام سے کہا تُو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا لیکن فقط وہی بات کہنا جو میں تجھ سے کہوں سو بلام بلک کے عمرہ کے ساتھ گیا بلک بلام کا استقبال کرتا ہے جب بلک نے سنا کہ بلام آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے مواب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصے میں واقع تھا تب بلک نے بلام سے کہا کیا میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے نہیں بلوا بھیجا تھا پھر تو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا کیا میں اس قابل نہیں کہ تجھے آلہ منصب پر ممتاز کروں بلام نے بلک کو جواب دیا دیکھ میں تیرے پاس آتو گیا ہوں پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں جو بات خدا میرے موں میں ڈالے گا وہی میں کہوں گا اور بلام بلک کے ساتھ چلا اور وہ کریت حسات میں پہنچے بلک نے بیل اور بھیڑوں کی قربانی گزرانی اور بلام اور ان عمرہ کے پاس جو اس کے ساتھ تھے قربانی کا گوشت بھیجا بلام کی پہلی پیشین گوئی دوسرے دن صبح کو بلک بلام کو ساتھ لے کر اسے بال کے بلند مقاموں پر لے گیا وہاں سے اس نے دور دور کے اسرائیلیوں کو دیکھا تئیسوہ باب اور بلام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں سات مذہبے بنوا دے اور سات بچڑے اور سات مینڈھے میرے لیے یہاں تیار کر رکھ بلک نے بلام کے کہنے کے مطابق کیا اور بلک اور بلام نے ہر مذہبے پر ایک بچڑا اور ایک مینڈھا چڑھایا پھر بلام نے بلک سے کہا تو اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا رہے اور میں جاتا ہوں ممکن وہ ایک برہنہ پہاڑی پر چلا گیا اور خدا بلام سے ملا اس نے اس سے کہا میں نے سات مذہبے تیار کیے ہیں اور ان پر ایک ایک بچڑا اور ایک ایک مینڈھا چڑھایا ہے تب خدا من نے ایک بات بلام کے موں میں ڈالی اور کہا کہ بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا سو وہ اس کے پاس لوٹ کر آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس معاب کے سب عمرہ سمیت کھڑا ہے تب اس نے اپنی مسل شروع کی اور کہنے لگا بلک نے مجھے ارام سے یعنی شاہ معاب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلوایا کہ جس پر خدا نے لانت نہیں کی میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خدا نے نہیں پھٹکارا چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں دیکھ یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا یاکوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری آقبت بھی انہی کی مانند ہو تب بلک نے بلام سے کہا یہ تو نے مجھ سے کیا کیا میں نے تجھے بلوایا تا کہ تُو میرے دشمنوں پر لانت کرے اور تُو نے ان کو برکت ہی برکت دی اس نے جواب دیا اور کہا کیا میں اسی بات کا خیال نہ کروں جو خدا من میرے موں میں ڈالے بلام کی دوسری پیشین گوئی پھر بلک نے اس سے کہا اب میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تُو ان کو دیکھ بھی سکے گا وہ سب کے سب تو تُجھے نہیں دکھائی دیں گے پر جو دور دور پڑے ہیں ان کو دیکھ لے گا پھر تو وہاں سے میری خاطر ان پر لانت کرنا سو وہ اسے پسکا کی چوٹی مینڈا چڑھایا تب اس نے بلک سے کہا کہ تُو یہاں اپنی سوخنی قربانی کے پاس تھہرا رہے جبکہ میں ادھر جا کر خداوند سے مل کر آؤں اور خداوند بلام سے ملا اور اس نے اس کے موں میں ایک بات ڈالی اور کہا بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا اور جب وہ سمیت کھڑا ہے تب بلک نے اس سے پوچھا خداوند نے کیا کہا ہے تب اس نے اپنی مسل شروع کی اور کہنے لگا اٹھ اے بلک اور سن اے سفور کے بیٹے میری باتوں پر کان لگا خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے ہے اسے پورا نہ کرے دیکھ مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے اس نے برکت دی ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا وہ یاکوب میں بدی نہیں پاتا اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے اور بادشاہ کسی للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے خدا ان کو مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے ان میں جنگلی سانڈ کسی طاقت ہے یاکوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل کے خلاف فال کوئی چیز ہے بلکہ یاکوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے دیکھ یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور شیر کی مانند تن کر کھڑی ہوتی ہے وہ اپنے ہی لیٹنے کی جب تک شکار نہ کھالے اور مقتولوں کا خون نہ پی لے تب بلک نے بلک سے کہا نہ تو تُو ان پر لانت ہی کر اور نہ ان کہ جو کچھ خداون کہی وہی مجھے کرنا پڑے گا بلک کی تیسری پیشین گوئی تب بلک نے بلک سے کہا اچھا آہا میں تجھ کو ایک اور جگہ لے جاؤں شاید خدا کو پسند آئے کہ تُو میری خاطر وہاں سے ان پر لانت کرے تب بلک بلک کو فغور کی چوٹی پر جہاں سے یشمون نظر آتا ہے لے گیا اور بلک نے بلک سے کہا کہ میرے لئے یہاں سات مذہبے بنوا اور سات بیل اور سات ہی مینڈھے میرے لئے تیار کر رکھ چنانچہ بلک نے جیسا بلک نے کہا ویسا ہی کیا اور ہر مذہبے پر ایک بیل اور ایک میڈھا چڑھایا چوبیس ماں باب جب بلام نے دیکھا کہ خدا مند کو یہی منظور ہے کہ اسرائیل کو برکت دے تو وہ پہلے کی طرح شگون دیکھنے کو ادھر ادھر نہ گیا بلکہ بیابان کی طرف اپنا موں کر لیا اور بلام نے نگاہ کی اور دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے قبیلے کی ترتیب سے مقیم ہیں اور خدا کی روح اس پر نازل ہوئی اور اس نے اپنی مسل شروع کی اور کہنے لگا باور کا بیٹا بلام کہتا ہے یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں یہ کہتا ہے بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور سجدے میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے اے یاکوب تیرے ڈیرے اے اسرائیل تیرے خیمیں کیسے خوشنما ہیں وہ ایسے پھیلے ہوئے ہیں جیسے وادیاں اور دریا کے کنارے باغ اور خداون کے لگائے ہوئے اود کے درخت اور ندیوں کے کنارے دیودار کے درخت اس کے چرسوں سے پانی بہے گا اور سیراب کھیتوں میں اس کا بیج پڑے گا اس کا بادشاہ اجاج سے بڑھ کر ہوگا اور اس کی سلطنت کو عروج حاصل ہوگا خدا اسے مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے اس میں جنگلی سانڈ کسی طاقت ہے وہ ان قوموں کو جو اس کی دشمن ہے چٹ کر جائے گا اور ان کی ہڈیوں کو توڑ ڈالے گا اور ان کو اپنے تیروں سے چھید چھید کر مارے گا وہ دبک کر بیٹھا ہے وہ شیر کی طرح بلکہ شیر نی کی مانند لیٹ گیا ہے اب کون اسے چھیڑے جو تجھے برکت دے وہ مبارک اور جو تجھ پر لانت کرے وہ ملاعون ہو تب بلک کو بلام پر بڑا تیش آیا اور وہ اپنے ہاتھ پیٹنے لگا پھر اس نے بلام سے کہا میں نے تو سوچا تھا کہ تجھے آلی منصب پر ممتاز کروں پر خداون نے تجھے ایسے اعزاز سے محروم رکھا بلام نے بلک کو جواب دیا کہ میں نے تیرے ان ایلچیوں سے بھی جن کو تُو نے میرے پاس بھیجا تھا یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر بلک اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے بھلا یا برا کرنے کی خاطر خداون کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا بلکہ جو کچھ خداون کہے میں وہی کہوں گا بلام کی آخری پیشنگوئیاں اور اب میں اپنی قوم کے پاس لوٹ کر جاتا ہوں سو تو آ میں تجھے آگاہ کر دوں کہ یہ لوگ تیری قوم کے ساتھ آخری دنوں میں کیا کیا کریں گے چنانچہ اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا باؤر کا بیٹا بلام کہتا ہے یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھی یہ کہتا ہے بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی بات سنتا ہے اور حکتانہ کا عرفان رکھتا ہے اور سجدے میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے میں اسے دیکھوں گا تو سہی پر ابھی نہیں وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں یا کوب میں ایک اسا اٹھے گا اور مواب کی نواہی کو مار مار کر صاف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا اور اس کے دشمن عدوم اور شعیر دونوں اس کے قبضے میں ہوں گے اور اسرائیل دلاوری کرے گا اور یاکوم ہی کی نسل سے وہ فرما روا اٹھے گا جو شہر کے باقی ماندہ لوگوں کو نابود کر ڈالے گا پھر اس نے امالی پر نظر کر کے اپنی یہ میثل شروع کی اور کہنے لگا قوموں میں پہلی قوم امالی کی تھی پر اس کا انجام ہلاکت ہے اور کینیوں کی طرف نگاہ کر کے یہ میثل شروع کی اور کہنے لگا تیرا مسکن مضبوط ہے اور تیرا آشیانہ بھی چٹان پر بنا ہوا ہے تو بھی کین خانہ خراب ہوگا یہاں تک کہ اسور تجھے اسیر کر کے لے جائے گا اور اس نے یہ مسل بھی شروع کی اور کہنے لگا ہائے افسوس جب خدا یہ کرے گا تو کون جیتا بچے گا پر کتیم کے ساحل سے جہاز آئیں گے اور وہ اسور اور عبر دونوں کو دکھ دیں گے پھر وہ بھی ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد بلام اٹھ روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا اور بلک نے بھی اپنی راہ لی پچیس ماں باب اسرائیلی فغور کے مقام پر اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے اور لوگوں نے معابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھی اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے یوں اسرائیلی بال فغور کو پوجھنے لگے تب خداون کا کہر بنی اسرائیل پر بھڑکا اور خداون نے موسیٰ سے کہا قوم کے سب سرداروں کو پکڑ کر خداون کے حضور دھوپ میں ٹانگ دے تاکہ خداون کا شدید کہر اسرائیل پر سے ٹل جائے سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے حاکموں سے کہا کہ تمہارے جو جو آدمی بال فغور کی پوجہ کرنے لگے ہیں ان کو قتل کر ڈالو اور جب بنی اسرائیل کی جماعت خیمہ اجتماع کے دروازے پر رو رہی تھی تو ایک اسرائیلی موسیٰ اور تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک مدیانی عورت کو اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کے پاس لے آیا جب فینحاس بن علی عزر بن حارون کاہن نے یہ دیکھا تو اس نے جماعت میں سے اٹھ ہاتھ میں ایک برچی لی اور اس مرد کے پیچھے جا کر خیمے کے اندر گھوسا اور اس اسرائیلی مرد اور اس عورت دونوں کا پیٹ چھیت دیا تب بنی اسرائیل میں سے وبا جاتی رہی اور جتنے اس وبا سے مرے ان کا شمار چوبیس ہزار تھا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ فینحاس بن علی عزر بن حارون کاہن نے میرے کہر کو بنی اسرائیل پر سے ہٹایا کیونکہ ان کے بیچ اسے میرے لئے غیرت آئی اسی لئے میں نے بنی اسرائیل کو اپنی غیرت کے جوش میں نابود نہیں کیا سو تو کہ دے کہ میں نے اس سے اپنا سلح کا عہد باندھا اور وہ اس کے لئے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لئے کہانت کا دائمی عہد ہوگا کیونکہ وہ اپنے خدا کے لئے غیرت مند ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کے لئے کفارہ دیا اس اسرائیلی مرد کا نام جو اس مدیانی عورت کے ساتھ مارا گیا زمری تھا جو سلو کا بیٹا اور شماؤن کے قبیلے کے ایک آبائی خاندان کا سردار تھا اور جو مدیانی عورت ماری گئی اس کا نام قزبی تھا وہ سور کی بیٹی تھی جو مدیان میں ایک آبائی خاندان کے لوگوں کا سردار تھا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ مدیانیوں کو ستانا اور ان کو مارنا کیونکہ وہ تم کو اپنے مکر کے دام میں پھنسا کر ستاتے ہیں جیسا فغور کے معاملے میں ہوا اور قزبی کے معاملے میں بھی ہوا جو مدیان کے سردار کی بیٹی اور مدیانیوں کی بہن تھی اور فغور ہی کے معاملے میں وبا کے دن ماری گئی دوسری مردم شماری اور وبا کے بعد خداون نے موسیٰ اور حارون کاہن کے بیٹے علی عزر سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت میں بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کی جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہیں ان سبوں کو ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق گنو چنانچہ موسیٰ اور علی عزر کاہن نے معاب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یرہو کے مقابل ہیں ان لوگوں سے کہا کہ بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے آدمیوں کو ویسے ہی گن لو جیسے قدامن نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل آئے تھے حکم کیا تھا روبن جو اسرائیل کا پیلوٹا تھا اس کے بیٹے یہ ہیں یعنی ہنوک جس سے ہنوکیوں کا خاندان چلا اور فلو جس سے فلویوں کا خاندان چلا اور حسرون جس سے حسرونیوں کا خاندان چلا اور کرمی جس سے کرمیوں کا خاندان چلا یہ بنی روبن کے خاندان ہیں اور ان میں سے جو گنے گئے وہ تنتالیس ہزار سات سو تیز تھے اور فلو کا بیٹا علیاب تھا اور علیاب کے بیٹے نیمویل اور داتن اور عبرام تھے یہ وہی داتن اور عبرام ہیں جو جماعت کے چنے ہوئے تھے اور جب کورا کے فریق نے خدا ون سے جھگڑا کیا تو یہ بھی اس فریق کے ساتھ مل کر موسا اور حارون سے جھگڑے اور حسم ہو جانے سے وہ فریق نابود ہو گیا اسی موقع پر زمین نے مو کھول کر کورا سمیت ان کو بھی نگل لیا تھا اور وہ سب عبرت کا نشان ٹھہرے لیکن کورا کے بیٹے نہیں مرے تھے اور شماؤن کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی نمویل جس نمویلیوں کا خاندان چلا اور یمین جس یمینیوں کا خاندان چلا اور یقین جس یقینیوں کا خاندان چلا اور زارہ جس سے زاریوں کا خاندان چلا اور ساول جس سے ساولیوں کا خاندان چلا سو بنی شماؤن کے خاندانوں میں سے بائیس ہزار دو سو آدمی گنے گئی اور جد کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سفون جس سے سفونیوں کا خاندان چلا اور حجی جس سے حجیوں کا خاندان چلا اور سونی جس سے سونیوں کا خاندان چلا اور ازنی جس سے ازنیوں کا خاندان چلا اور ایری جس سے ایریوں کا خاندان چلا اور عرود جس سے عرودیوں کا خاندان چلا اور عریلی جس سے عریلیوں کا خاندان چلا بنی جد کے یہی گھرانے ہیں جو ان میں سے گنے گئے وہ چالیس ہزار پانچ سو تھے یہودہ کے بیٹوں میں سے ایر اور انان تو ملک کے کینان ہی میں مر گئے اور یہودہ کے اور بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سیلا جس سے سیلانیوں کا خاندان چلا اور فارس جس سے فارسیوں کا خاندان چلا اور زارہ جس سے زاریوں کا خاندان چلا فارس کے بیٹے یہ ہیں یعنی حسرون جس سے حسرونیوں کا خاندان چلا اور حمول جس سے حمولیوں کا خاندان چلا یہ بنی یہودہ کے گھرانے ہیں ان میں سے چھہتر ہزار پانچ سو آدمی گنے گئے اور عشقار کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی تولہ جس سے تولیوں کا خاندان چلا اور فو جس سے فویوں کا خاندان چلا یسوب جس سے یسوبیوں کا خاندان چلا سمرون جس سے سمرونیوں کا خاندان چلا یہ بنی عشقار کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ چونسٹھ ہزار تین سو تھے اور زبلون کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سرد جس سے سردیوں کا خاندان چلا علیون جس سے علیونیوں کا خاندان چلا یہلیل جس سے یہلی ایلیوں کا خاندان چلا یہ بنی زبلون کے گھرانے ہیں ان میں سے ساٹھ ہزار پانچ سو آدمی گنے گئے اور یوسف کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی منسی اور افرائیم اور منسی کا بیٹا مکیر تھا جس سے مکیریوں کا خاندان چلا اور مکیر سے جلاد پیدا ہوا جس سے جلادیوں کا خاندان چلا اور جلاد کے بیٹے یہ ہیں یعنی علی ازر جس سے علی ازریوں کا خاندان چلا اور خلق جس سے خلقیوں کا خاندان چلا اور اسری ایل جس سے اسری ایلیوں کا خاندان چلا اور سکم جس سے سکمیوں کا خاندان چلا اور سمیدہ جس سے سمیدیوں کا خاندان چلا اور ہفر جس سے ہفریوں کا خاندان چلا اور ہفر کے بیٹے سلافہاد کے ہاں کوئی بیٹا نہیں بلکہ بیٹیاں ہی ہوئی اور سلافہاد کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں محلہ اور نوآہ اور ہجلہ اور ملکہ اور ترزہ یہ بنی منصی کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ باون ہزار سات سو تھے اور افرائیم کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سو تلہے جس سے سو تلہیوں کا خاندان چلا اور بکر جس سے بکریوں کا خاندان چلا اور تہن جس سے تہنیوں کا خاندان چلا اور سو تلہے کا بیٹا ایران تھا جس سے ایرانیوں کا خاندان چلا یہ بنی افرائیم کے گھرانی ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ 32,500 تھے یوسف کے بیٹوں کے خاندان یہی ہیں اور بنیامین کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلی یہ ہیں یعنی بل جس سے بلیوں کا خاندان چلا اور اشبیل جس سے اشبیلیوں کا خاندان چلا اور اخیرام جس سے اخیرامیوں کا خاندان چلا اور سوفام جس سے سوفامیوں کا خاندان چلا اور ہفام جس سے ہفامیوں کا خاندان چلا بلکہ دو بیٹے تھے ایک ارد جس سے اردیوں کا خاندان چلا دوسرا نمان جس سے نمانیوں کا خاندان چلا یہ بنی بینیم ان کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ پینتالیس ہزار چھے سو تھے اور دان کا بیٹا جس سے اس کا خاندان چلا سوہام تھا اس سے سوہامیوں کا خاندان چلا دانیوں کا خاندان یہی تھا سوہامیوں کے خاندان کے جو آدمی گنے گئے وہ چونسٹھ ہزار چار سو تھے اور آشر کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی یمنہ جس سے یمنیوں کا خاندان چلا اور اسوی جس سے اسویوں کا خاندان چلا اور بریہ جس سے بریہیوں کا خاندان چلا بنی بریہ یہ ہیں یعنی حبر جس سے حبریوں کا خاندان چلا اور ملکی ایل جس سے ملکی ایلیوں کا خاندان چلا اور آشر کی بیٹی کا نام سارا تھا یہ بنی آشر کے گھرانے ہیں جو ان میں سے گنے گئے وہ ترپن ہزار چار سو تھے اور نفتالی کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی یہ حسیل جس سے یہ حسیلیوں کا خاندان چلا اور جونی جس سے جونیوں کا خاندان چلا اور یسر جس سے یسریوں کا خاندان چلا اور سلیم جس سے سلیمیوں کا خاندان چلا یہ بنی نفتالی کے گھرانے ہیں اور جتنے ان میں سے گنے گئے وہ پنتالیس ہزار چار سو تھے سو بنی اسرائیل میں سے جتنے گنے گئے وہ سب ملا کر چھے لاکھ ایک ہزار سات سو تیز تھے اور خداون نے موسیٰ سے کہا انہی کو ان کے ناموں کے شمار کے معافق وہ زمین میراس کے طور پر بانٹ دی جائے جس قبیلے میں زیادہ آدمی ہوں اسے زیادہ ملے اور جس میں کم ہوں اسے کم حصہ ملے ہر قبیلے کی میراس اس کے گنے ہوئے آدمیوں کے شمار پر موقوف ہو لیکن زمین قرے سے تقسیم کی جائے وہ اپنے آبائی قبیلوں کے ناموں کے مطابق میراس پائیں اور خاہ زیادہ آدمیوں کا قبیلہ ہو یا تھوڑوں کا قرے سے ان کی میراس تقسیم کی جائے اور جو لاویوں میں سے اپنے اپنے خاندان کے مطابق گنے گئے وہ یہ ہے یعنی جیرسون سے جیرسونیوں کا گھرانا کہات سے کہاتھیوں کا گھرانا مراری سے مراریوں کا گھرانا اور یہ بھی لاویوں کے گھرانی ہے یعنی لبنی کا گھرانا حبرون کا گھرانا محلی کا گھرانا اور موشی کا گھرانا اور کورا کا گھرانا اور کہات سے امرام پیدا ہوا اور امرام کی بیوی کا نام یکبد تھا جو لاوی کی بیٹی تھی اور مصر میں لاوی کے ہاں پیدا ہوئی اسی کے حارون اور موسیٰ اور ان کی بہن مریم امرام سے پیدا ہوئے اور حارون کے بیٹے یہ تھے ندب اور ابیہو اور علی ازر اور اتمر اور ندب اور ابیہو تو اسی وقت مر گئے جب انہوں نے خداون کے حضور اوپری آگ گزرانی تھی سو ان میں سے جتنے ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے نرینہ فرزند گنے گئے وہ تئیس ہزار تھے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں گنے گئے کیونکہ ان کو بنی اسرائیل کے ساتھ میراس نہیں ملی سو موسیٰ اور علی ازر کاہن نے جن بنی اسرائیل کو مواب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یرہو کے مقابل ہیں شمار کیا وہ یہی ہیں پر جن اسرائیلیوں کو موسیٰ اور حارون کاہن نے دشت سینہ میں گنا تھا ان میں سے ایک شخص بھی ان میں نہ تھا کیونکہ خداون نے ان کے حق میں کہہ دیا تھا کہ وہ یقیناً بیابان میں مر جائیں گے چنانچہ ان میں سے سوا یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوہ کے ایک بھی باقی نہیں بچا تھا ستائیس ماں باب سلا فہاد کی بیٹیاں تب یوسف کے بیٹے منسی کی اولاد کے گھرانوں میں سے سلا فہاد بن حفر بن جلاد بن مکیر بن منسی کی بیٹیاں جن کے نام محلہ اور نوعہ اور ہجلہ اور ملکہ اور ترزہ ہیں پاس آ کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ اور علیہ ذرکاہن اور امیروں اور سب جماعت کے سامنے کھڑی ہوئیں اور کہنے لگیں کہ ہمارا باپ بیابان میں مرا پر وہ ان لوگوں میں شامل نہ تھا جنہوں نے کورا کے فریق سے مل کر خداوند کے خلاف سر اٹھایا تھا بلکہ وہ اپنے گناہ میں مرا اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا سو بیٹا نہ ہونے کے سبب سے ہمارے باپ کا نام اس کے گھرانے سے کیوں مٹنے پائے اس لئے ہم کو بھی ہمارے باپ کے بھائیوں کے ساتھ حصہ دو موسیٰ ان کے معاملے کو خداوند کے حضور لے گیا خداوند نے موسیٰ سے کہا سلا فہاد کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں تو ان کو ان کے باپ کے بھائیوں کے ساتھ ضرور ہی میراس کا حصہ دینا یعنی ان کو ان کے باپ کی میراس ملے اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی میراس اس کی بیٹی کو دینا اگر اس کی کوئی بیٹی بھی نہ ہو تو اس کے بھائیوں کو اس کی میراس دینا اگر اس کے بھائی بھی نہ ہوں تو تم اس کی میراس اس کے باپ کے بھائیوں کو دینا اگر اس کے باپ کا بھی کوئی بھائی نہ ہو تو جو شخص اس کے گھرانے میں اس کا سب سے پریبی رشتے دار ہو اسے اس کی میراس دینا وہ اس کا وارث ہوگا اور یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے جیسا خداون نے موسیٰ کو فرمایا واجبی فرض ہوگا یشوا موسیٰ کا جانشین چنا جاتا ہے پھر خداون نے موسیٰ سے کہا تو اباریم کے اس پہاڑ پر چڑھ کر اس ملک کو جو میں نے بنی اسرائیل کو انائت کیا ہے دیکھ لے اور جب تو اسے دیکھ لے گا تو تو بھی اپنے لوگوں میں اپنے بھائی حارون کی طرح جا ملے گا کیونکہ دشتے سین میں جب جماعت نے مجھ سے جھگڑا کیا تو برعکس اس کے کہ وہاں پانی کے چشمے پر تم دونوں ان کی آنکھوں کے سامنے میری تفتیز کرتے تم نے میرے حکم سے سرکشی کی یہ وہی مریبہ کا چشمہ ہے جو دشت سین کے قادس میں ہے موسیٰ نے خداون سے کہا کہ خداون سارے بشر کی روحوں کا خدا کسی آتمی کو اس جماعت پر مقرر کرے جس کی آمد و رفت ان کے روبرو ہو اور وہ ان کو باہر لے جانے اور اندر لے آنے میں ان کا رہبر ہو تاکہ خداون کی جماعت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چرواہ نہیں خداون نے موسیٰ سے کہا تو نون کے بیٹے یشوہ کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رک کیونکہ اس شخص میں روح ہے اور اسے علی ازر کاہن اور ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وسیعت کر اور اپنے روب داب سے اسے بہرور کر دے تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرممبرداری کرے وہ علی ازر کاہن کے آگے کھڑا ہوا کرے جو اس کی جانب سے خداون کے حضور اورین کا حکم دریافت کیا کرے گا اسی کے کہنے سے وہ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لوگ نکلا کریں اور اسی کے کہنے سے لوٹا بھی کریں سو موسیٰ نے خداون کے حکم کے مطابق عمل کیا اور اس نے یشوہ کو لے کر اسے علی ازر کاہن اور ساری جماعت کے سامنے کھڑا کیا اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور جیسا خداون نے اس کو حکم دیا تھا اسے وسیعت کی اٹھائیس ماں باب ضروری قربانیاں اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ میرا چڑھاوا یعنی میری وہ غزہ جو رہت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے تم یاد کر کے میرے حضور وقت معین پر گزرانا کرنا تو ان سے کہہ دے کہ جو آتشین قربانی تم کو خداون کے حضور گزرانا ہے وہ یہ ہے کہ دو بے عیب یک سالہ نر برے ہر روز دائمی سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا کرو ایک برہ صبح اور دوسرا برہ شام کو چڑھانا اور ساتھ ہی ایفہ کے دسمے حصے کے برابر میدہ جس میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل چوتھائی ہین کے برابر ملا ہو نظر کی قربانی کے طور پر گزراننا یہ وہی دائمی سوختنی قربانی ہے جو کوہ سینہ پر مقرر کی گئی تاکہ خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے اور ہین کی چوتھائی کے برابر میں فی برہ تپاون کے لیے لانا مقدس ہی میں خداون کے حضور میں کا یہ تپاون چڑھانا اور دوسرے برے کو شام کے وقت چڑھانا اور اس کے ساتھ بھی صبح کی طرح ویسی ہی نظر کی قربانی اور تپاون ہو تاکہ یہ خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے سبت کی قربانی اور سبت کے روز دو بے عیب یک سالہ نر برے اور نظر کی قربانی کی طور پر ایفہ کی پانچ میں حصے کے برابر اور میدہ جس میں تیل ملا ہو تپاون کے ساتھ گزراننا دائمی سوختنی قربانی اور اس کے تپاون کے علاوہ یہ ہر سبت کی سوختنی قربانی ہے مہینے کے پہلے دن کی قربانی اور اپنے مہینوں کے شروع میں ہر ماہ دو بچڑے اور ایک میدھا اور سات بے عیب یک سالہ نر برے سوختنی قربانی کے طور پر خداون کے حضور چڑھایا کرنا اور ایفہ کے تین دہائی حصے کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہو ہر بچڑے کے ساتھ اور ایفہ کے پانچ میں حصے کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہو ہر میدھے کے ساتھ اور ایفہ کے دسمے حصے کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہو ہر برے کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر لانا تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو کی سوختنی قربانی یعنی خداون کے حضور آتشین قربانی ٹھہرے اور ان کے ساتھ تپاون کے لیے میں فی بچڑا نصف ہین کے برابر اور فی میڈھا تہائی ہین کے برابر اور فی برہ چوتھائی ہین کے برابر ہو یہ سال بھر کے ہر مہینے کی سوختنی قربانی ہے اور اس دائمی سوختنی قربانی اور اس کے تپاون کے علاوہ ایک بکرا خطا کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرا نہ جائے بے خمیری روٹی کی عید کی قربانیاں اور پہلے مہینے کی چودنی تاریخ کو خداون کی فسا ہوا کرے اور اسی مہینے کی پندرمی تاریخ کو عید ہو اور سات دن تک بے خمیری روٹی کھائی جائے پہلے روز لوگوں کا مقدس مجمع ہو تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا بلکہ تم آتشین قربانی یعنی خداون کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر دو بچڑے اور ایک مینڈھا اور سات یک سالہ نرب برے چڑھانا یہ سب کے سب بے اہب ہوں اور ان کے سات نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدہ فی بچڑا ایفہ کے تین دہائی حصے کے برابر اور فی مینڈھا پانچمیں حصے کے برابر اور ساتوں بروں میں سے ہر برے پیچھے ایفہ کے دسمیں حصے کے برابر گزرانا کرنا اور قطع کی قربانی کے لیے ایک بکرا ہو تاکہ اس سے تمہارے لیے کفارہ دیا جائے تم صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ جو دائمی سوختنی قربانی ہے ان کو بھی گزراننا اسی طرح تم ہر روز سات دن تک آدھشین قربانی کی یہ غزہ چڑھانا تاکہ وہ خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو ٹھہرے روزمرہ کی دائمی سوختنی قربانی اور تباون کے علاوہ یہ بھی گزرانا جائے اور ساتھویں دن پھر تمہارا مقدس مجمع ہو اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا فصلی عید کی قربانیاں اور پہلے پھلوں کے دن جب تم نئی نظر کی قربانی ہفتوں کی عید میں خداون کے حضور گزرانو تب بھی تمہارا مقدس مجمع ہو اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا بلکہ تم سوختنی قربانی کے طور پر دو بچڑے ایک میڈھا اور سات یک سالہ نر برے گزرانو تاکہ یہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدہ فی بچڑا ایفا کے تین دہائی حصے کے برابر اور فی میڈھا پانچ میں حصے کے برابر اور ساتوں بروں میں سے ہر برے پیچھے ایفا کے دس میں حصے کے برابر ہو اور ایک بکرا ہو تاکہ تمہارے لئے کفارہ دیا جائے دائمی سوکتنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی کے علاوہ تم ان کو بھی گزران نہ یہ سب بے عیب ہوں اور ان کے تپاون سات ہوں 29 باب نئے سال کی عید کی قربانیاں اور ساتھ مہینے کی پہلی تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا یہ تمہارے لئے نرسنگ پھونکنی کا دن ہے تم سوکتنی قربانی کے طور پر ایک بچھڑا ایک میندھا اور سات بے عیب یک سالہ نرب برے چڑھانا تاکہ یہ خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو ٹھہرے اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدہ فی بچھڑا ایفا کے تین دہائی حصے کے برابر اور فی میدھا پانچمیں حصے کے برابر اور ساتوں بروں میں سے ہر برے پیچھے ایفا کے دسویں حصے کے برابر ہو اور ایک پکرا خدا کی قربانی کے لئے ہو تاکہ تمہارے واسطے کفارہ دیا جائے نئے چاند کی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور ان کے تپاونوں کے علاوہ جو اپنے اپنے آئین کے مطابق گزرانے جائیں گے یہ بھی راحت انگیز خوشبو کی آجشین قربانی کے طور پر خدا من کے حضور چڑھائے جائیں یوم کفارہ کی قربانیاں پھر اسی ساتھ مہینے کی دسمی تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو تم اپنی اپنی قربانی کے طور پر ایک بچڑا ایک مینڈھا اور سات یک سالہ نر برے خدا من کے حضور چڑھانا تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو ٹھہرے یہ سب کے سب بے عیب ہوں اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدہ فی بچڑا ایفہ کے تین دہائی حصے کے برابر اور فی مینڈھا پانچ میں حصے کے برابر اور ساتوں بروں میں سے ہر برے پیچھے ایفہ کے دسم حصے کے برابر ہو اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا ہو یہ بھی اس خطا کی قربانی کے علاوہ جو کفارے کے لیے ہے اور دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاونوں کے علاوہ چڑھائے جائیں عید خیام کی قربانیا اور ساتھویں مہینے کی پندرویں تاریخ کو پھر تمہارا مقدس مجمع ہو اس دن تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور سات دن تک خداون کی خاطر عید منانا اور تم سوختنی قربانی کے طور پر تیرہ بچڑے دو مہیندھے اور چودہ یک سالہ نر بررے چڑھانا تاکہ یہ رہت انگیز خوشبو کی آدشین قربانی ٹھہرے یہ سب کے سب بے عیب ہوں اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیرہ بچڑوں میں سے ہر بچڑے پیچھے تیل ملا ہوا میدہ ایفا کے تین دہائی حصے کے برابر اور دونوں مہیندھوں میں سے ہر مہیندھے پیچھے پانچمیں حصے کے برابر اور چودہ برروں میں سے ہر بررے پیچھے ایفا کے دسمیں حصے کے برابر ہو اور ایک بکرا قطع کی قربانی کے لیے ہو یہ سب دائمی سوخت نی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں اور دوسرے دن بارہ بچڑے دو مہیندھے اور چودہ بے ایب یک سالہ نرب بررے چڑھانا اور بچڑوں اور مہیندھوں اور برروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے اور ایک بکرا خطہ کی قربانی کے لیے ہو یہ سب دائمی سوخت نی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں اور تیسرے دن گیارہ بچڑے دو مہیندھے اور چودہ یک سالہ بے ایب نر بررے ہوں اور بچڑوں اور مہیندھوں اور برروں کے ساتھ ان کی شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہو اور ایک بکرا خطہ کی قربانی کے لیے ہو یہ سب دائمی سوخت نی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں اور چوتھے دن دس بچڑے دو مہندے اور چودہ یک سالہ بے عیب نر بررے ہوں اور بچڑوں اور مہندوں اور برروں کے ساتھ ان کی شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہو اور ایک بکرا خطہ کی قربانی کے لیے ہو یہ سب دائمی سوخت نی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں اور پانچ دن نو بچڑے دو مہندے اور چودہ یک سالہ بے عیب نر بررے ہوں اور بچڑوں اور مہندوں اور برروں کے ساتھ ان کی شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں اور ایک بکرا خطہ کی قربانی کے لیے ہو یہ سب دائمی سوکنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں اور چھٹے دن آٹھ بچڑے دو مہندے اور چودہ یک سالہ بے عیب نر بررے ہوں اور بچڑوں اور مہندوں اور برروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہو اور ایک بکرہ خطہ کی قربانی کی لیے ہو یہ سب دائمی سوکنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں اور ساتھ دن سات بچڑے دو مہندے اور چودہ یک سالہ بے عیب نر برے ہو اور بچڑوں اور مہندھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہو اور ایک بکرہ خطہ کی قربانی کے لیے ہو یہ سب دائمی سوکنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں اور آٹھمیں دن تمہارا مقدس مجمع ہو تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا بلکہ تم ایک بچڑا ایک مہندھا اور سات یک سالہ بے عیب نر برے سوکنی قربانی کے طور پر چڑھانا تاکہ وہ خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو کی آدشین قربانی ٹھہرے اور بچڑے اور مہندھے اور بروں کے ساتھ ان کی شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں اور ایک بکھرہ خطا کی قربانی کے لیے ہو یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں تم اپنی مکررہ عیدوں میں اپنی منتوں اور رضا کی قربانی کے علاوہ یہی سوختنی قربانیا اور نظر کی قربانیا اور تپاون اور سلامتی کی قربانیا گزران اور جو کچھ خداون نے موسیٰ کو حکم دیا وہ سب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تیسوہ باب منتوں کے قوانین اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ جس بات کا خداون نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد خداون کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے اہد کو نہ توڑے بلکہ اور اپنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائے اور اس کا باپ اس کی منت اور اس کے فرض کا حال جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائیا ہے سن کر چپ ہو رہے تو وہ سب منتیں اور سب فرض جو اس عورت نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہیں قائم رہیں گے لیکن اگر اس کا باپ جس دن یہ سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس کی کوئی منت یا کوئی فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائیا ہے قائم نہیں رہے گا اور خدا من اس عورت کو معذور رکھے گا کیونکہ اس کے باپ نے اسے اجازت نہیں دی اور اگر کسی آدمی سے اس کی نسبت ہو جائے حالان کہ اس کی منت یا مو سے نکلی ہوئی بات جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہے اب تک پوری نہ ہوئی ہو اور اس کا آدمی یہ حال سن کر اس دن اس سے کچھ نہ کہے تو اس کی منت جس دن یہ سب سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس نے گویا اس عورت کی منت کو اور اس کے مو کی نکلی ہوئی بات کو جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی تھی توڑ دیا اور خدا مند اس عورت کو معذور رکھے گا پر بیوہ اور متلقہ کی منتیں اور فرض ٹھہرائی ہوئی باتیں قائم رہیں گی اور اگر اس نے اپنے شہر کے گھر ہوتے ہوئے کچھ منت مانی یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائی ہو اور اس کا شہر یہ حال سن کر خاموش رہا ہو اور اسے منع نہ کیا ہو تو اس کی منتیں اور سب فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائے قائم رہیں گے پر اگر اس کے شہر نے جس دن یہ سب سنا اسی دن اسے باطل ٹھہرائی ہو تو جو کچھ اس عورت کے مو سے اس کی منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرض کے بارے میں نکلا ہے وہ قائم نہیں رہے اس کا شہر چاہے تو قائم رکھے یا اگر چاہے تو باطل ٹھہرائے پر اگر اس کا شہر روز بروز خاموش ہی رہے تو وہ گویا اس کی سب منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرضوں کو قائم کر دیتا ہے اس نے ان کو قائم یوں کیا کہ جس دن سے سب سنا وہ خاموش ہی رہا پر اگر وہ ان کو سن کر بعد میں ان کو باطل ٹھہرائے تو وہ اس عورت کا گناہ اٹھائے گا شوہر اور بیوی کی درمیان اور باپ بیٹی کی درمیان جب بیٹی نوجوانی کے ایام میں باپ کے گھر ہو انہی آئین کا حکم خدا من موسیٰ سے کہا میدیانیوں سے بنی اسرائیل کا انتقام لے اس کے بعد تو اپنے لوگوں میں جا ملے گا تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا اپنے میں سے جنگ کے لیے آدمیوں کو مسلح کرو تاکہ وہ میدیانیوں پر حملہ کری اور میدیانیوں سے خداون کا انتقام لے اور اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے فی قبیلہ ایک ہزار آدمی لے جنگ کے لیے بھیجنا سو ہزاروں ہزار بنی اسرائیل میں سے فی قبیلہ ایک ہزار کے حساب سے بارہ ہزار مسلح آدمی جنگ کے لیے چنے گئے یوں موسیٰ نے ہر قبیلے سے ایک ہزار آدمیوں کو جنگ کے لیے بھیجا اور علی ازر کاہن کے بیٹے فنح کو بھی جنگ پر روانہ کیا اور مقدس کے ضروف اور بلند آواز کے نرسنگ اس کے ساتھ کر دیئے اور جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے میدیانیوں سے جنگ کی اور سب مردوں کو اور سور اور ہور اور ربا کو بھی جو میدیان کے پانچ بادشاہ تھے جان سے مارا اور بہور کے بیٹے بلام کو بھی تلوار سے قتل کیا اور بنی اسرائیل نے میدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا اور ان کے چوپائے اور بھیڑ بکریاں اور مالو اسباب سب کچھ لوٹ لیا اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کے سب چھونیوں کو آنکھ سے پھونک دیا اور انہوں نے سارا مالی غنیمت اور سب اسیر کیا انسان اور کیا حیوان ساتھ لیے اور ان اسیروں اور مالی غنیمت کو موسی اور علی عزر قاہن اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس اس لشکر گاہ میں لے آئے جو یرگو کے مقابل یردن کے کنارے کنارے معاب کے میدانوں میں تھی لشکر کی واپسی تب موسی اور علی عزر قاہن اور جماعت کے سب سردار ان کے استقبال کے لیے لشکر گاہ کے باہر گئے اور موسی ان فوجی سرداروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے اور جنگ سے لوٹے تھے جھلایا اور ان سے کہنے لگا کیا تم نے سب عورتیں جیتی بچا رکھی ہیں دیکھو انہی نے بلام کی صلاح سے فغور کے معاملے میں بنی اسرائیل سے خدا ون کی حکم دولی کرائی اور یوں خدا ون کی جماعت میں وبا پھیلی اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو اور جتنی عورتیں مرد کا موں دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر ڈالو لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو اور تم سات دن تک لشکر گاہ کے باہر ہی ڈیرے ڈالے پڑے رہو اور تم میں سے جتنوں نے کسی آدمی کو جان سے مارا ہو اور جتنوں نے کسی مقتول کو چھوہ ہو وہ سب اپنے آپ کو اور اپنے قیدیوں کو تیسرے دن اور ساتھ میں دن پاک کریں تم اپنے سب کپڑوں اور چمرے کی سب چیزوں کو اور بکری کے بالوں کی بنی ہوئی چیزوں کو اور لکڑی کے سب برتنوں کو پاک کرنا اور علی عزر کاہن نے ان سپاہیوں سے جو جنگ پر گئے تھے کہا کہ شریعت کا وہ آئین جس کا حکم خداون نے موسیٰ کو دیا یہی ہے کہ سونا اور چاندی اور پیتل اور لوہا اور رانگا اور سیسا غرض جو کچھ آگ میں ٹھہر سکے وہ سب تم آگ میں ڈالنا تب وہ صاف ہوگا تو بھی ناپاکی دور کرنے کے پانی سے اسے پاک کرنا پڑے گا اور جو کچھ آگ میں نہ ٹھہر سکے اسے تم پانی میں ڈالنا اور تم ساتھ میں دن اپنے کپڑے دھونا تب تم پاک ٹھہر ہوگے اس کے بعد لشکر گاہ میں داخل ہونا مال غنیمت کی تقسیم اور خداون نے کر تو ان آدمیوں اور جانوروں کو شمار کر جو لوٹ میں آئے ہیں اور لوٹ کے اس مال کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ان جنگی مردوں کو دے جو لڑائی میں گئے تھے اور دوسرا حصہ جماعت کو دے اور ان جنگی مردوں سے جو لڑائی میں گئے تھے خداون کے لیے خوا آدمی ہو یا گائے بیل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں ہر پانچ سو پیچھے ایک کو حصے کے طور پر لے ان ہی کے نصف میں سے اس حصے کو لے کر علی عزر کاہن کو دینا تا کہ یہ خداون کے حضور اٹھانے کی قربانی یا بھیڑ بکریاں یعنی سب قسم کے چوپائوں میں سے پچاس پچاس پیچھے ایک ایک کو لے کر لاویوں کو دینا جو خداون کے مسکن کی محافظت کرتے ہیں چنانچہ موسیٰ اور علی عزر کاہن نے جیسا خداون نے موسیٰ سے کہا تھا ویسا ہی کیا اور جو کچھ مالِ خنیمت جنگی مردوں کے ہاتھ آیا تھا اسے چھوڑ کر لوٹ کے مال میں چھے لاکھ پچھتر ہزار بھیڑ بکریاں تھی اور بہتر ہزار گائے بیل اور اکسٹھ ہزار گدھے اور نفوس انسانی میں سے بتیس ہزار ایسی عورتی جو مرد سے نواقف اور اچھوٹی تھی اور لوٹ کے مال کے اس نصف میں جو جنگی مردوں کا حصہ تھا تین لاکھ سینتیس ہزار پانچ سو بھیڑ بکریاں تھی جن میں سے چھے سو پچھتر بھیڑ بکریاں خداون کے حصے کے لئے تھی اور چھتیس ہزار گائے بیل تھے جن میں سے بہتر خداون کے حصے کے تھے اور تیس ہزار پانچ سو گدھے تھے جن میں سے اکسٹ گدھے خداون کے حصے کے تھے اور نفوس انسانی کا شمار سولہ ہزار تھا جن میں سے بتیس جانے خداون کے حصے کی تھی سو موسیٰ نے خداون کے حکم کے معافق اس حصے کو جو خداون کی اٹھانے کی قربانی تھی علی ازر کا ہن کو دیا اب رہا بنی اسرائیل کا نصف حصہ جسے موسیٰ نے جنگی مردوں کے حصے سے الگ رکھا تھا سو اس نصف میں بھی جو جماعت کو دیا گیا تین لاک سینتیس ہزار پانچ سو بھیڑ بکریاں تھی اور چھتیس ہزار گائے انسانی اور بنی اسرائیل کے اس نصف میں سے موسیٰ نے خداون کے حکم کے معافق کیا انسان اور کیا حیوان ہر پچاس پیچھے ایک کو لے کر لاویوں کو دیا جو خداون کے مسکن کی محافظت کرتے تھے تب وہ فوجی سردار جو ہزاروں اور سینکڑوں سپاہیوں کے سردار تھے موسیٰ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ تیرے خادموں نے ان سب جنگی مردوں کو جو ہمارے مات تحت ہیں گنا اور ان میں سے ایک جوان بھی کم نہ ہوا سو ہم میں سے جو کچھ جس کے ہاتھ لگا یعنی سونے کے زیور اور پازیب اور کنگن اور انگوٹھیاں اور مندرے اور بازو بند یہ سب ہم خداون کے حدیعے کے طور پر لے آئے ہیں تاکہ ہماری جانوں کے لیے خداون کے حضور قفارہ دیا جائے جنانچہ موسیٰ اور علی عزر کاہن نے ان سے یہ سب سونے کے گھڑے کو زیور لے لیے اور اس حدیعے کا سارا سونہ جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں نے خداون کے حضور گزرانا وہ سولہ ہزار سات سو پچاس مشکال تھا کیونکہ جنگی مردوں میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ لوٹ کر لے آیا تھا سو موسیٰ اور علی عزر کاہن اس سونے کو جو انہوں نے ہزاروں اور سینکڑوں کی سرداروں سے لیا تھا خیمہ اجتماع میں لائے تاکہ وہ خداون کے حضور بنی اسرائیل کی یادکار ٹھہرے بتیس مباب یردن کے مشرق کے قبیلے اور بنی روبن اور بنی جد کے پاس چوپائیوں کے بہت بڑے بڑے غال تھے سو جب انہوں نے یازیر ہیں تو انہوں نے جا کر موسی اور علی عزر کاہن اور جماعت کے سرداروں سے کہا کہ اطارات اور دیبون اور یازیر اور نمرا اور حسبون اور علی علی اور شبام اور نبو اور باؤون یعنی وہ ملک جس پر خداون نے اسرائیل کی جماعت کو فتح دلائی ہے چوپائیوں کے لیے نہائیت اچھا ہے اور تیرے خادموں کے پاس چوپائے ہیں سو اگر ہم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اسی ملک کو اپنے خادموں کی میراز کر دے اور ہم کو یردن پار نہ لے جا موسی نے بنی روبن اور بنی جد سے کہا کیا تمہارے بھائی لڑائی میں جائیں اور تم یہیں بیٹھے رہو تم کیوں بنی اسرائیل کو پار اتر کر اس ملک میں جانے سے جو خدا نے ان کو دیا ہے بے دل کرتے ہو تمہارے باپ دادا نے بھی جب میں نے ان کو قادس برنی سے بھیجا کہ ملک کا حال دریافت کریں تو ایسا ہی کیا تھا کیونکہ جب وہ وادی اسکال میں پہنچے اور اس ملک کو دیکھا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بے دل کر دیا تا کہ وہ اس ملک میں جو خدا من نے ان کو انعائد کیا نہ جائیں اور اسی دن خدا من کا غزب بھڑکا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ ان لوگوں میں سے جو مصر سے نکل کر آئے ہیں بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کا کوئی شخص اس ملک کو نہیں دیکھنے پائے گا جس کے دینے کی قسم میں نے ابراہام اور ازحاق اور یاکوب سے کھائی کیونکہ انہوں نے میری پوری پیروی نہیں کی مگر یفنا کنزی کا بیٹا کالب اور نون کا بیٹا یشوا اسے دیکھیں گے کیونکہ انہوں نے خداون کی پوری پیروی کی ہے سو خداون کا کہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بیابان میں چالیس برس تک آوارہ پھر آیا جب تک کہ اس پشت کے اب اپنے باپ دادا کی جگہ اٹھے ہو تاکہ خداون کے کہرے شدید کو اسرائیلیوں پر زیادہ کراؤ کیونکہ اگر تم اس کی پیروی سے پھر جاؤ تو وہ ان کو پھر بیابان میں چھوڑ دے گا اور تم ان سب لوگوں کو ہلاک کراؤ گے تب وہ اس کے نزدیک آ کر کہنے لگے کہ ہم اپنے چوپائیوں کے لیے یہاں بھیڑ سالے اور اپنے بال بچوں کے لیے شہر بنائیں گے پر ہم خود ہتھیار باندھے ہوئے تیار رہیں گے کہ بنی اسرائیل کے آگے آگے چلیں جب تک کہ ان کو ان کی جگہ تک نہ پہنچا دیں اور ہمارے بال ایک ایک آدمی اپنی میراس کا مالک نہ ہو جائے اور ہم ان میں شامل ہو کر یردن کے اس پار یا اس سے آگے میراس نہ لیں گے کیونکہ ہماری میراس یردن کے اس پار مشرق کی طرف ہم کو مل گئی موسیٰ نے ان سے کہا اگر تم یہ کام کرو اور خداوند کے حضور مسلح ہو کر لڑنے جاؤ اور تمہارے ہتھیار بند جوان خداوند کے حضور یردن پار جائیں جب تک کہ خداوند اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے سے دفعہ نہ کرے اور وہ ملک خداوند کے حضور قبضے میں نہ آ جائے تو اس کے بعد تم باپس آؤ پھر تم خداوند کے حضور تم ایسا نہ کرو تو تم خداوند کے گناہ گار ٹھہرو گے اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا سو تم اپنے بال بچوں کے لیے شہر اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑ سالے بناو جو تمہارے موں سے نکلا ہے وہ ہی کرو تب بنی جد اور بنی روبن نے موسی سے کہا کہ تیرے خادم جیسا ہمارے مالک کا حکم ہے ویسا ہی کریں گے ہمارے بال بچے ہماری بیویاں ہماری بھیڑ بکریوں اور ہمارے سب چوپائے جلاد کے شہروں میں رہیں گے پر ہم جو تیرے خادم ہیں سو ہمارا ایک ایک مسلح جوان خدا من کے حضور لڑنے کو پار جائے گا جیسا ہمارا مالک کہتا ہے تب موسی نے ان کے بارے میں علی عزر قاہن اور نون کے بیٹے یشوہ اور اسرائیلی قبائل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو وسیعت کی اور ان سے یہ کہا کہ اگر بنی جد اور بنی روبن کا ایک ایک مرد خدا ون کے حضور تمہارے ساتھ یردن کے پار مسلح ہو کر لڑائی میں جائے اور اس ملک پر تمہارا قبضہ ہو جائے تو تم جلاد کا ملک ان کی میراس کر دینا پر اگر وہ ہتھیار باندھ کر تمہارے ساتھ پار نہ جائیں تو ان کو بھی ملک قنان ہی میں تمہارے بیچ میراس ملے تب بنی جد اور بنی روبن نے جواب دیا کہ جیسا خداون نے تیرے خادموں کو حکم دیا ہے ہم ویسا ہی کریں گے ہم ہتھیار باندھ کر خداون کے حضور اس پار ملک قنان کو جائیں گے پر یردن کے اس پار ہی ہماری میراس رہے تب موسی نے اموریوں کے بادشاہ سہون کی مملکت اور بسن کے بادشاہ اوج کی مملکت کو یعنی ان کے ملکوں کو اور شہروں کو جو ان اطراف میں تھے اور اس ساری نواہی کے شہروں کو بنی جد اور بنی روبن اور منصی بن یوسف کے آدھے قبیلے کو دے دیا تب بنی جد نے دیبون اور اطارات اور اروعیر اور اطرات شوفان اور یازیر اور یگبہا اور بیعت نمرہ اور بیعت حرن فصیلدار شہر اور بھیڑ سالے بنائے اور بنی روبن نے حسبون اور علی آلی اور کری تائم اور نبو اور بال معون کے نام اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے اور منصی کے بیٹے مکیر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلاد کو لے لیا اور اموریوں کو جو وہاں بسے ہوئے تھے نکال دیا تب موسیٰ نے جلاد مکیر بن منصی کو دے دیا سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت بہت یائیر رکھا اور نوبہ نے قنات اور اس کے دہات کو اپنے تصرف میں کر لیا اور اپنے ہی نام پر اس کا بھی نام نوبہ رکھا تین تیسوہ باب مصر سے معاب تک سفر جب بنی اسرائیل موسیٰ اور حارون کے ماتحت دل باندے ہوئے ملک مصر سے نکل کر چلے تو زیل کی منزلوں پر انہوں نے قیام کیا اور موسیٰ نے ان کے سفر کا حال ان کی منزلوں کے مطابق خداون کے حکم سے کلم بند کیا سو ان کے سفر کی منزلیں یہ ہیں پہلے مہینے کی پندرویں تاریخ کو انہوں نے رام سیز سے کوچ کیا فسا کے دوسرے دن سب بنی اسرائیل کے لوگ سب مصریوں کی آنکھوں کے سامنے بڑے فخر سے روانہ ہوئے اس وقت مصری اپنے پیلوٹوں کو جن کو خداون نے مارا تھا دفن کر رہے تھے خداون نے ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دی تھی سو بنی اسرائیل نے رام سیز سے کوچ کر سکات میں ڈیرے ڈالے اور سکات سے کوچ کر کے ایتام میں جو بیابان سے ملا ہوا ہے مقیم ہوئے پھر ایتام سے کوچ کر کے فیہ خیرود کو جو بال صفون کے مقابل ہے مڑ گئے اور مجدال کے سامنے ڈیرے ڈالے پھر انہوں نے فیہ خیرود کے سامنے سے کوچ کیا اور سمندر کے بیٹ سے گزر کر بیابان میں داخل ہوئے اور دشت ایتام میں تین دن کی راہ چل کر مارا میں پڑاؤ کیا اور مارا سے کوچ کر کے علیم میں آئے اور علیم میں پانی کے بارہ چشمے اور خجور کے ستر درخ تھے سو انہوں نے یہیں دیرے ڈال لئے اور علیم سے کوچ کر انہوں نے بحر کلزم کے کنارے دیرے کھڑے کیے اور بحر کلزم سے چل کر دشت سین میں خیمزن ہوئے اور دشت سین سے کوچ کر دفقہ میں ٹھہرے اور دفقہ سے روانہ ہو کر علوس میں مقیم ہوئے اور علوس سے چل کر رفیدیم میں دیرے ڈالے یہاں ان لوگوں کو پینے کے لئے پانی نہ ملا اور رفیدیم سے کوچ کر دشت سین میں ٹھہرے اور دشت سین سے چل کر کبروت ہتاوہ میں خیمے کھڑے کیے اور کبروت ہتاوہ سے کوچ کر ہسی رات میں ڈیرے ڈالے اور ہسی رات سے کوچ کر کے رتما میں ڈیرے ڈالے اور رتما سے روانہ ہو کر ریمون فارس میں خیمے کھڑے کیے اور ریمون فارس سے جو چلے تو لبنا میں جا کر مقیم ہوئے اور لبنا سے کوچ کر کے ریسا میں ڈیرے ڈالے اور ریسا سے چل کر کہلات میں ڈیرے کھڑے کیے اور کہلات سے چل کر کوہ سافر کے پاس ڈیرہ کیا کوہ سافر سے کوچ کر کے ہرادہ میں خیم ہوئے اور ہرادہ سے سفر کر کے مکی لوت میں قیام کیا اور مکی لوت سے روانہ ہو کر تہت میں خیم کھڑے کیے تہت سے جو چلے تو تارہ میں آ کر ڈیرے ڈالے اور تارہ سے کوچ کر کے مکی میں قیام کیا اور مکی سے روانہ ہو کر ہشمونہ میں ڈیرے ڈالے اور ہشمونہ سے چل کر موسی روت میں ڈیرے کھڑے کیے اور موسی روت سے روانہ ہو کر بنی یقان میں ڈیرے ڈالے اور بنی یقان سے چل کر ہور حجد جاد میں خیم زن ہوئے اور ہور حجد جاد سے روانہ ہو کر یتبات میں خیم کھڑے کیے اور یتبات سے چل کر عبرونہ میں ڈیرے ڈالے اور عبرونہ سے چل کر اسیون جابر میں دیرہ کیا اور اسیون جابر سے روانہ ہو کر دشت سین میں جو قادس ہے قیام کیا اور قادس سے چل کر کوہ ہور کے پاس جو ملک عدون کی سرحد ہے خیم زن ہوئے یہاں حارون کاہن خداون کے حکم کے مطابق کوہ ہور پر چڑھ گیا اور اس نے بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے چالیس وے برس کے پانچ وے مہینے کی پہلی تاریخ کو وہیں وفات پائی اور جب حارون نے کوہ ہور پر وفات پائی تو وہ ایک سو تئیس برس کا تھا اور اراد کے کنانی بادشاہ کو جو ملک کنان کے جنوب میں رہتا تھا بنی اسرائیل کی آمد کی خبر ملی اور اسرائیلی کوہ ہور سے کوچ کر کے زلمونہ میں ٹھہرے اور زلمونہ سے کوچ کر کے فونون میں ڈیرے ڈالے اور فونون سے کوچ کر کے ابوت میں قیام کیا اور ابوت سے کوچ کر کے ای اباریم میں جو ملک معاب کی سرحد پر ہے ڈیرے ڈالے اور ایم سے کوچ کر کے دیبون جد میں خیمہ زن ہوئے اور دیبون جد سے کوچ کر کے المون دبلہ تائیم میں خیمے کھڑے کیے اور المون دبلہ تائیم سے کوچ کر کے اباریم کے کوہستان میں جو نبو کے مقابل ہے دیرہ کیا اور اباریم کے کوہستان سے چل کر معاب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں خیمہ زن ہوئے اور یردن کے کنارے بیت یسی موت سے لے کر عبیل ستیم تک معاب کے میدانوں میں انہوں نے دیرے ڈالے یردن پار کرنے سے پہلے ہدایات اور خداون نے معاب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسی سے کہا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک قرآن میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اور ان کے شبیدار پتھروں کو اور میں بسنا کیونکہ میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے کہ تم اس کے مالک بنو اور تم قرآن ڈال کر اس ملک کو اپنے گھرانوں میں میراس کے طور پر بانٹ لینا جس خاندان میں زیادہ آدمی ہوں اس کو زیادہ اور جس میں تھوڑے ہوں اس کو تھوڑی میراس دینا اور جس آدمی کا قرآن جس جگہ کے لیے نکلے وہی اس کو حصے میں ملے تم اپنے آبائی قبائل کے مطابق اپنی اپنی میراس لینا لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دوگے وہ تمہاری یوں ہوگا کہ جیسا میں نے ان کے ساتھ کرنے کا اراد کیا ویسا ہی تم سے کروں گا چون تیس و باب ملک کی سرحد پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر اور ان کو کہہ دے کہ جب تم ملک قنان میں داخل ہو یہ وہی ملک ہے جو تمہاری میراس ہوگا یعنی قنان کا ملک ما اپنی حدود اربا کے تو تمہاری جنوبی سمت دشت سین سے لے کر ملک ادوم کے کنارے کنارے ہو اور تمہاری جنوبی سرحد دریائے شور کے آخر سے شروع ہو کر مشرق کو جائے وہاں سے تمہاری سرحد اقرابیم کی چڑھائی کے جنوب تک پہنچ کر مڑے اور سین سے ہوتی ہوئی کادس برنی کے جنوب میں جا کر نکلے اور حصر ادار سے ہو کر ازمون تک پہنچے پھر یہی سرحد ازمون سے ہو کر گھونتی ہوئی مصر کی نہر تک جائے اور سمندر کی ساحل پر ختم ہو اور مغربی سمت میں بڑا سمندر اور اس کا ساحل ہو سو یہی تمہاری مغربی سرحد تہرے اور شمالی سمت میں تم بڑے سمندر سے کوہ ہور تک اپنی حد رکھنا پھر کوہ ہور سے ہماد کے مدخل تک تم اس طرح اپنی حد مقرر کرنا کہ وہ سیداد سے جا ملے اور وہاں سے ہوتی ہوئی زفرون کو نکل جائے اور حسر انان پر جا کر ختم ہو یہ تمہاری شمالی سرحد ہو اور تم اپنی مشرقی سرحد حسر انان سے لے کر صفام تک باندھ نہ اور یہ سرحد صفام سے ربلہ تک جو این کے مشرق میں جائے اور وہاں سے نیچے کو اترتی ہوئی کنرت کی جھیل کے مشرقی کنارے تک پہنچے اور پھر یردن کے کنارے کنارے نیچے کو جا کر دریائے شور پر ختم ہو ان حدود کے اندر کا ملک تمہارا ہوگا سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ یہی وہ زمین ہے جسے تم قررہ ڈال کر میراز ملو گے اور اسی کی بابت خداون نے حکم دیا ہے کہ وہ ساڑھے نو قبیلوں کو دی جائے کیونکہ بنی روبن کے قبیلے نے اپنے آبائی خاندانوں کے معافق اور بنی جت کے قبیلے نے بھی اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق میراز پالی کو یردن کے اسی بار یریوں کے مقابل مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے میراز مل چکی ہے ملک کو تقسیم کرنے کے ذمہ دار سرکردہ اشخاص اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ جو اشخاص اس ملک کو میراز کے طور پر تم کو بانٹ دیں گے ان کے نام یہ ہیں یعنی علی عزر قاہن اور نون کا بیٹا یشوہ اور تم زمین کو میراز کے طور پر بانٹ نے کے لیے ہر قبیلے سے ایک سردار کو لینا اور ان آدمیوں کے نام یہ ہیں یہودہ کے قبیلے سے یفنہ کا بیٹا کالب اور بنی اور بنی دان کے قبیلے سے ایک سردار بکی بن یگلی اور بنی یوسف میں سے یعنی بنی منصی کے قبیلے سے ایک سردار ہنی ایل بن افود اور بنی افراییم کے قبیلے سے ایک سردار قمو ایل بن سفتان اور بنی زبولون کے قبیلے سے ایک سردار علی سفن ایک سردار اخیہود بن شلومی اور بنی نفتالی کے قبیلے سے ایک سردار فدہیل بن امیہود یہ وہ لوگ ہیں جن کو خداوند نے حکم دیا کہ ملک کنان میں بنی اسرائیل کو میراست تقسیم کر دیں پینتیسوں باب لاویوں کے لیے شہروں کا مقرر کیا جانا پھر خداوند نے مواب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر کہ اپنی میراست میں سے جو ان کے تصرف میں آئے لاویوں کو رہنے کے لیے شہر دیں اور ان شہروں کی نواہی بھی تم لاویوں کو دے دینا یہ شہر ان کے رہنے کے لیے ہوں ان کی نواہی ان کے چوپائیوں اور مال اور سب جانوروں کے لیے ہوں اور شہروں کی نواہی جو تم لاویوں کو دو وہ ہر شہر کی دیوار سے شروع کر کے باہر چاروں طرف ہزار ہزار ہاتھ کے پھیر میں ہوں اور تم شہر کے باہر مشرق کی طرف دو ہزار ہاتھ اور جنوب کی طرف دو ہزار ہاتھ اور مغرب کی طرف دو ہزار ہاتھ اور شمال کی طرف دو ہزار ہاتھ اس طرف بیمائش کرنا کہ شہر ان کے بیچ میں آ جائے ان کے شہروں کی اتنی ہی نواہی ہوں اور لاویوں کے ان شہروں میں سے جو تم ان کو دو چھے پناہ کی شہر کھہرا دینا جن میں خونی بھاگ جائیں ان شہروں کے علاوہ 42 شہر اور ان کو دینا یعنی سب ملا کر 48 شہر لاویوں کو دینا اور ان شہروں کے ساتھ ان کی نواہی بھی ہوں اور وہ شہر بنی اسرائیل کی میراس میں سے یوں دیے جائیں جن کے کبزے میں بہت سے شہر ہوں ان سے بہت اور جن کے پاس تھوڑے ہوں ان سے تھوڑے شہر لینا ہر قبیلہ اپنی میراس کے مطابق جس کا وہ وارث ہو لاویوں کے لیے شہر دے پناہ کے شہر اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنان میں پہنچ جاؤ تو تم کئی ایسے شہر مقرر کرنا جو تمہارے لیے پناہ کے شہر ہوں تاکہ وہ خونی جس سے سہون خون ہو جائے وہاں بھاگ جا سکے ان شہروں میں تم کو انتقام لینے والے سے پناہ ملے گی تاکہ خونی جب تک وہ فیصلے کے لیے جماعت کے آگے حاضر نہ ہو تب تک مارا نہ جائے اور پناہ کے جو شہر تم دوگے وہ چھے ہوں تین شہر تو یردن کے پار اور تین ملک کنان میں دینا یہ پناہ کے شہر ہوں گے ان چھےوں شہروں میں بنی اسرائیل کو اور ان مسافروں اور پردیسیوں کو جو تم میں بودھ و باش کرتے ہیں پناہ ملے گی تاکہ جس کسی سے سہون خون ہو جائے وہ وہاں بھاگ جا سکے اور اگر کوئی کسی کو لوہے کے ہتھیار سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے یا اگر کوئی ایسا پتھر ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہو کسی کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے یا اگر کوئی چوبی آلہ ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہو کسی کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے خون کا انتقام لینے والا خونی کو آپ ہی قتل کریں جب وہ اسے ملے تب ہی اسے مار ڈالے اور اگر کوئی کسی کو اداوت سے دھکیل دے یا گھات لگا کر کچھ اس پر پھینک دے اور وہ مر جائے یا دشمنی سے اسے اپنے ہاتھ سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ جس نے مارا ہو ضرور قتل کیا جائے کیونکہ وہ خونی ہے خون کا انتقام لینے والا اس خونی کو جب وہ اسے ملے مار ڈالے پر اگر کوئی کسی کو بغیر اداوت کے ناگہان دھکیل دے یا بغیر گھات لگائے اس پر کوئی چیز ڈال دے یا اسے بغیر دیکھے کوئی ایسا پتھر اس پر پھینکے جس سے آدمی مر سکتا ہو اور وہ مر جائے پر یہ نہ تو اس کا دشمن اور نہ اس کے نقصان کا خہا تھا تو جماعت ایسے قاتل اور خون کے انتقام لینے والے کے درمیان انہی احکام کے موافق فیصلہ کرے اور جماعت اس قاتل کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے چھڑائے اور جماعت ہی اسے پناہ کے اس شہر میں جہاں وہ بھاگ گیا تھا واپس پہنچوا دے اور جب تک سردار کاہن جو مقدس تیل سے ممسو ہوا تھا مر نہ جائے تب تک وہ وہیں رہے لیکن اگر وہ خونی اپنے پناہ کے شہر کی سرحد سے جہاں وہ بھاگ کر گیا ہو کسی وقت باہر نکلے اور خون کے انتقام لینے والے کو وہ پناہ کے شہر کی سرحد کے باہر مل جائے اور انتقام لینے والا قاتل کو قتل کر ڈالے تو وہ خون کرنے کا مجرم نہ ہوگا کیونکہ خونی کو لازم تھا کہ سردار کاہن کی وفات تک اسی پناہ کے شہر میں رہتا پر سردار کاہن کے مرنے کے بعد خونی اپنی موروسی جگہ کو لوٹ جائے سو تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل یہ باتیں فیصلے کے لیے قانون ٹھہریں گی اگر کوئی کسی کو مار ڈالے تو قاتل گواہوں کی شہادت پر قتل کیا جائے پر ایک گواہ کی شہادت سے کوئی مارا نہ جائے اور تم اس قاتل سے جو واجب القتل ہو دیت نہ لینا بلکہ وہ ضرور ہی مارا جائے اور تم اس سے بھی جو کسی پناہ کے شہر کو بھاگ گیا ہو اس غرض سے دیت نہ لینا کہ وہ سردار کاہن کی موت سے پہلے پھر ملک میں رہنے کو لوٹنے پائے سو تم اس ملک کو جہاں تم رہوگے ناپاک نہ کرنا کیونکہ خون ملک کو ناپاک کر دیتا ہے اور اس ملک کے لیے جس میں خون بہایا جائے سوہ قاتل کے خون کے اور کسی چیز کا کفارہ نہیں لیا جا سکتا اور تم اپنی بودوباش کے ملک کو جس کے اندر میں رہوں گا گندہ بھی نہ کرنا کیونکہ میں جو خداوند ہوں سو بنی اسرائیل کے درمیان رہتا ہوں چھتیسوہ باب شادی شدہ عورتوں کی میراس اور بنی یوسف کے گھرانوں میں سے بنی جلان بن مکیر بن منسی کے آبائی خاندانوں کے سردار موسیٰ اور ان امیروں کے پاس جا کر جو بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سردار تھے کہنے لگے کہ خداوند نے ہمارے مالک کو حکم دیا تھا کہ قررہ ڈال کر یہ ملک میراس کے طور پر بنی اسرائیل کو دینا اور ہمارے مالک کو خداوند کی طرف سے حکم ملا تھا کہ ہمارے بھائی سلہ فیہات کی میراس اس کی بیٹھیوں کو دی جائے لیکن اگر وہ بنی اسرائیل کے اور قبیلوں کے آدمیوں سے بیعہی جائیں تو ان کی میراس ہمارے باپ دادر کی میراس سے نکل کر اس قبیلے کی میراس میں شامل کی جائے گی جس میں وہ بیعہی جائیں گی یوں وہ ہمارے قررہ کی میراس سے الگ ہو جائے گی اور جب بنی اسرائیل کا سالے یبلی آئے گا تو ان کی میراس اسی قبیلے کی میراس سے ملحق کی جائے گی جس میں وہ بیعہی جائیں گی یوں ہمارے باپ دادر کی قبیلے کی میراس سے ان کا حصہ نکل جائے گا تب موسیٰ نے خداوند کے کلام کے مطابق بنی اسرائیل کو حکم دیا اور کہا کہ بنی یوسف کے قبیلے کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں سو صلافیہات کی بیٹیوں کے حق میں خداوند کا حکم یہ ہے کہ وہ جن کو پسند کریں انہی سے بیعہ کریں لیکن اپنے باپ دادا کے قبیلے ہی کے خاندانوں میں بیعہ ہی جائیں یوں بنی اسرائیل کی میراز ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں نہیں جانے پائے گی کیونکہ ہر اسرائیلی کو اپنے باپ دادا کے قبیلے کی میراز کو اپنے قبضے میں رکھنا ہوگا اور اگر بنی اسرائیل کے کسی قبیلے میں کوئی لڑکی ہو جو میراز کی مالک ہو تو وہ اپنے باپ کے قبیلے کے کسی خاندان میں بیعہ کرے تاکہ ہر اسرائیلی اپنے باپ دادا کی میراز پر قائم رہے یوں کسی کی میراز ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں نہیں جانے پائے گی کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلوں کو لازم ہے کہ اپنی اپنی میراز اپنے اپنے قبضے میں رکھیں اور سلافیہات کی بیٹیوں نے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا کیونکہ محلہ اور ترسہ اور خجلہ اور ملکہ اور نوہ جو سلافیہات کی بیٹیاں تھی وہ اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ بیعہی گئیں یعنی وہ یوسف کے بیٹے منسی کی نسل کے خاندانوں میں بیعہی گئیں اور ان کی میراز ان کے آبائی خاندان کے قبیلے میں قائم رہی جو احکام اور فیصلے خداون نے موسیٰ کی معرفت مواب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں بنی اسرائیل کو دیئے وہ یہی